یہ دیکھو بھائی سکوٹر پورے بھائی ایسا لگ رہا ہے میلا لگ رہا اور فری میں پڑے وہ سکوٹر ایتنے سکوٹر ہے یہاں پہ دیکھنا بھائی چپل میں بھی کچھ کچھ لگا رکھا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے یہ میوزک سسٹم ہے یا مساج جا رہا ہے چپل میں اور بنا دیکھو کیا سکوٹر گلاس بھائی ایک ایک دو دو روپے کے ملتے ہیں ہول سیل میں اور کور بھی چار چار پانچ پانچ روپے کے ملتے ہیں یہاں چائنا میں لے اس کا پیکٹ جو انڈیا میں می ایک دیکھو بھائی چلو بھائی چلو نکلنے کے لیے ریڈی ہے شنزن ایک اور دن ایکسپلوڈ کریں گے کل والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرونکس مارکٹ کا میں نے آپ کو ٹور دیا تھا پورا اور بہت ساری بھائی شوپنگ بھی کی تھی تگڑی تگڑی چیز ہوگی تو نئی دیکھا بھائی ابھی جا کے دیکھو بھائی یہ ہمارا شنزن کا ہوتل ہے بھائی جس کے لیے ہم نے پر نائٹ اراؤنڈ 3.21 پے کرے ہیں موٹا موٹا آپ لگا لو ساڑھے تین سے چار ہزار کے بیچ میں انڈیا کرنسی ایک اور دو ڈبل بیڈ لگے ہوئے باقی روم س انڈیا کے لیے اگر آپ ایسا ٹوریشٹ آ رہے ہو ایسا بزنس مین آ رہے ہو یا پھر ایسا سٹوڈنٹ آ رہے ہو پڑھنے کے لیے تو چائنا میں کتنی کتنی چیزیں کیسے 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 کہاں کہاں پہ کتنے کی ملتی ہے وہ سب بث ہوں ٹھیک ہے ہوتل نا بھائی ایکچول میں کافی سہی ہے مطلب سائز دیکھو گے کنسٹرکشن دیکھو گے اور سب سے مین تو ہے بھائی نکلتے ہی بھار مین شینجنگ کی الیکٹرونکس مارکٹ ہے اس لئے میں نے یہاں بک کر رہا ہے کیونکہ نا ہوتل تو اس سے بھی سستے ملتے ہیں مطلب پانسو روپے میں بھی روم مل جائے گا آپ کو رات کا بھائی دور ملے گا اتنی دور میٹرو پکڑ کے آؤ بس پکڑ کے آؤ اس سے اچھا مین مارکٹ ملو نکلتے ہی سیدھا گھومو تو میں ہر کنٹری میں آپ کو پتہ یہ ویڈیو بناتا ہوں how expensive والی تو یہ والی ویڈیو چائنا کی ہے how expensive is china for indians بھائی یہ ریکورڈ نیا دین نیکورڈ نائی جرنی آج بھائی سات جنوالی دوزار چوبیس میں ہوں ابھی چائنا کے ایک خوبصورت شہر شینجن میں اور آپ دیکھ رہو بھائی نمستے australia road trip کا ایک اور نیا اپیسوڈ اسٹریپ پہ ہم نکل ہوئے بھائی انڈیا سے australia by road اپنی scorpion کو لے کے 110 دینوں کے لئے جس میں ہم بھائی گیارہ سے بھی زیادہ دیش کور کریں گے اور پچیس ہزار کلومیٹر گاڑی کو چلانکے پہنچیں گے australia میں تو بھائی بہت ہی زیادہ epic والی road trip ہے جیسے آپ نے london trip کو سپورٹ دیگایا ویسی بھائی اسٹریپ کی ویڈیوز پہ بھی ایسے like share comment اور چینل پہ نہیں ہو تو subscribe مارکے bell icon ضرور دبانے کل کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھانا بھول گیا تھا ہمارے hotel کے just side میں یہ دیکھو بھائی یہاں پہ electric scooter کا ایک بہت بڑا showroom ہے تو یہ کتنے الگ الگ طرح کے models ہیں ان کے پاس کتنے الگ الگ طرح کے colors ہیں یہ دیکھو بھائی electric scooter بہت چلتے ہیں جنزر میں یہ دیکھنا لون آتا تھا نا انڈیا میں ویسا ہی ٹائپ کا ہے بہت یہ تھوڑے سے موڈن ڈیزائنس ہے بھائی ہائٹ نا سب کی بہت چھوٹی ہے یہ دیکھو اتنی اتنی سی ہے پہ دوسی پر موٹے موٹے لوگ بھی چلا لیتے بھائی کوئی دکت نہیں ہوتی اور یہ والے میں تو دیکھو پیڈل بھی لگے ہوئے اگر آپ کا بیٹری گتم ہوجے تو سائیکل کی طرح پیڈل بھی مار سکتے ہو صحیح ہے یار یہ چیز پہ کتنے گائی اس میں ریٹ ویڈ نہیں لکھا ہوا انہوں نے پوچھوں اگر کئی لکھا ہے تو یہاں پہ بھی نہیں لکھا ہوا شاید تو وہ والا بوست ہوں بڑا ہے بھائی یہ چار ازار چھے سو نین یانویں یوان بارہ سے ملٹیپلائے کر لو ایک یوان ٹویل روپیز کا چل رہا ہے بھائی 56,000 روپیز کا ہے یہ الیکٹرک سکوٹر بس صرف 56,000 کا دیکھ رہے ہو بھائی صاحب انڈیا میں الیکٹرک سوٹر ایک لاکھ سوالاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور جو بیکار والے وہ ایسی ہے تو اس کا نام ہے ایٹین لائٹ ارہ یہ لکھا ہوئے انہوں نے پرائز دیکھو 46,000 روپیز اور یہ سستے والا بھی ہے یہ ہے بھائی 3,999 بارہ سے ملٹیپلائے کر لینا اور یہ ہے 2,999 کا خالی یہ تو بہت سستے ہے 2,999 تو ہے یہ دیکھو صرف 35,000 روپیز کا بھائی بہت صحیح لگ رہے ہیں ایسی وہ 2,999 کا ہے یہ بھی 3,999 سب میں پرائز لکھے ہوئے ہیں ہیلمٹ بھی دیکھو بھائی رنگ بھی رنگے سے مل رہے ہیں شیش ہے ہاں تو کرنسی کی بات کر لیتے پہلے تو بھائی چائنا کی کرنسی ہے یوان یا پھر RMB بھی بولتے ہیں تو ایک RMB انڈیا کے 12 روپے کے برابر چل رہا ہے کنورجن ملا کے ویس تو 11 روپے کچھ کا ہے بھر ہم بینک سے نکلواتے ہیں ATM سے تو 12 روپے پڑی جاتے ہیں تو اس لئے راؤنڈ فگر میں 12 روپے کے حساب سے کیلکولیشن کریں گے ساری کی ساتھ دیکھو جی یہاں کے کرنسی نوٹ ہے سب سے بڑا نوٹ یہاں کا 100 یوان یعنی انڈیا کے ہمارے 1200 روپیز 1200 روپے کا نوٹ ہے یہ سمجھ لو آپ اسی طرح سے 50 یوان بھی ہے 10 یوان بھی ہے 20 کا بھی آتا ہے 5 کا بھی آتا ہے 1 کا بھی آتا ہے پھر یوان سے چھوٹی کرنسی ہے ان کی سنٹ جیسے اپنے انڈیا میں روپیز اور پیسہ چلتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ یوان اور سنٹ پر سنٹ بہت کم ہی یوز ہوتا ہے یہاں تو کیش ہی نہیں ہوتا سارے لوگ علی پہ ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے انڈیا میں UPI پیمنٹ ہیں اپنا Paytm فون پہ یہاں پہ علی پہ ویچائٹ یہ سب چلتا ہے تو کیش لوگ کے بعد ہوتا ہی نہیں ہر جگہ چھوٹی دکانوں سے بڑی دکانوں دے جاتا ہے وہ اس لئے کیش رکھنا ضروری ہے اپنے پاس ایک چیز ہے بھائی چائنہ نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہے کہ ان کی گاڑیاں بھائی ففٹی سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ الیکٹرک ہے یہ دیکھو یہ بھی الیکٹرک ہے گرین پلیٹ ہے ایک تو بھائیہ ان کو چین نہیں ہے یہ سکوٹر والوں کو سارے کے سارے بھائی فٹ پات پہ چلاتے ہیں دیکھو پھر آگے آنٹی ہو انکل ہو سارے کے سارے بھائی فٹ پات پہ پی 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 کرتے رہے تو بریک تو لگاتے ہی نہیں ہے یا تو تم ہٹ جاؤ یا تو یہ تمہیں اڑا دیں گے ایسا سین چلتا ہے یہاں پہ اور الیکٹرک اتنے سکوٹر ہے اتنے سکوٹر آپ دیکھو گے یہ پوری روڈ جہاں تک بھی جاری ہوگی ہر جگہ آپ کو سکوٹر ہی سکوٹر دیکھیں گے سکوٹر ہی ہے یہ دیکھو سب بھرے پڑے یہ بھائی سا بھی پارکنگ ڈھونڈ رہے ہوں گے گاڑیوں کی بات کرے تو بھائی پورشے جیگوار بی ایم ڈیو مرسیڈیز وغیرہ ساری ملتی ہیں یہاں پہ ٹویوٹا بھی ہے تو پیسہ تو بھائی نو ڈاؤٹ ہے اوپر سے میں نے آپ کو کل والے vlog میں ہی بتایا تھا شینزن جو ہے وہ پورے چائنہ کی رچہ سٹی ہے مطلب یہاں پہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ سب سے زیاد ہے پورے چائنہ کی کسی بھی سٹی سے اگر آپ کمپیر کرو گے تو بیجنگ سے بھی زیاد ہے یہی ریزن ہے بھائی دیکھ لو رینج روور بھائی وہ گوے ہوئی ایسی وہ بھی بی ایم ڈیو بھی ہے ایکس پائی فیری مرسیڈیز ایلیکٹرک سکوٹر یہ دیکھو فون چلاتے لاتے بھائی ہیلمیٹ نہیں کچھ بھی کسی نے ہیلمیٹ نہیں لگا رہا یا تو رول ہی نہیں ہوگا ہیلیکٹرک سکوٹر میں ہیلمیٹ کا پتہ نہیں یہ لگاتے نہیں ہے بھائی بھائی سارے ایسی چلتے ابھی نہ ہیلمیٹ کے وہ بھی فون چلاتے بھائی ایک رول نہیں سارے ہی رول توڑ رہے ہیں یہ ڈاونٹاون ہے بلکل بھائی شنزن سٹی کا مطلب تو آپ یہاں پہ میٹرو پکڑ کے آ سکتے ہو آرے بھائی ہٹ رہے ہیں چلے جاؤ کیوں دماغ کھا رہے ہو پی 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 گاڑی والے نہیں ہون بجاتتے یہ لوگ زیادہ ہون بجاتتے ہیں اور ہاں میٹرو کے پرائزز کی بات کرو تو شاید میں دکھاؤں گا بھی آپ کو اس ویڈیو میں بھائی 2 یوان کی ٹکٹ لگتی ہے 2 یا 3 یوان مطلب انڈیا کے میرے حساب سے 24 روپے تو صحیح ہے کیونکہ ہم دلی اپنا گھرگاہوں سے دلی جاتے ہیں بھائی 40-45 روپے ہے یہ سی بس کی ٹکٹ یا پچاس بھی ہو سکتی ہے اب تو چار پانچ سال پہلے جائے کرتا بھائی ان کی سستی ہے اسی حساب سے چوبیس روپے دو اور کہیں بھی جاؤ یہ دیکھو بھائی سکوٹر پورے بھائی میلا لگ رہا وہ فری میں پڑے وہ سکوٹر کتنے سکوٹر ہے یہاں پہ یہاں دیکھو بھائی چورہائے پہ ایسے کیڑے مکوڑوں کی جارہ بھائی سکوٹر سکوٹر دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ جہاں نظر داری ہے سکوٹر 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 میں بھائی کیمرا میں بول رہا ہوں پیچھے سے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں گے پکی بات ہے مجھے پتا تو نہیں ہے پہ 100% شور ہوں کیونکہ چائنا میں بھائی آپ اگر فورینار ہو تو آپ کو سمجھا جاتا آپ ایلین ہو ایسے دوسرے دوسرے گرہ سے آئے ہو پتہ نہیں اب اس سٹی آگے بیجنگ بیجنگ میں کیا سین ہے بھائی ابھی تک میں جتنی سٹیز میں کیا ہوں بھائی لوگوں کا کریزی ریاکشن ہمیں دیکھ کے ریڈ لائٹ ہو رکھی ابھی ویٹ کر رہے بھائی جیسی گرین لائٹ ہوئے گی پھر کٹ لیں گے یہاں سے تو دیکھو بھائی یہ جو ہے نا مارکٹ یہ ہم کل پوری گھوم لیے تھے ستر فلور کی مارکٹ ہے بس اس میں یہ جو یہاں تک ہے نا دس فلور ہے یہ ٹوٹل جس میں الیکٹرونیس مارکٹ ہے تو اب اگلی کوئی مارکٹ میں گزت ہے کچھ یونیک دیکھتے ہیں بھائی سب دیکھنا ہوئے 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 بھائی کوئی ٹھوکی نہ دے صحیح میں دیکھ کے چلنا پڑے گا اتنے ایسے بھائی اندہ دن بھگتے ہیں کیا بتاؤں بس آپ کو یہ دیکھنا بھائی کریزی یار کریزی یہ یہاں کی ایک اور بہت بڑی مارکٹ ہے ہیو آکنگ الیکٹرونک ورلڈ تو یہاں چلتے ہیں بھائی آس پاس ہی ہوئے گی موسیقی گننے کا جوس مل رہا ہے ہاں پہ پورے چائنہ میں دیکھا تو بہت جگہ بہت پیا نہیں ایک بار بھی آج ایک ایک گلاس ہو ہی جائے میں نے کہا ہے نیہاو بان بان گلاس دس ون بان گلاس بان فائف ففٹین دس بھائی یہ گلاس مل رہا ہے ففٹین مجھے لگا ففٹی بولا ہی انہوں نے فائف زیرو بات چھہ سو رو پہ گا گلاس تو نہیں ہوگا جوز کا پندرہ ہی ہوگا یہاں کئی بھی پچاس لکھا ہی نہیں ہے وان ایٹی روپیس کا گننے کا جوس بھائی یہ بھالا گلاس بیس روپے میں مل جاتا انڈیا میں ہے اور اچھی جگہ تپی ہوگے تو تیس سازل روپے میں مل جائے گا بہت مہنگا ہے بھائی سامنہ ہاں پہ گننے کا جوس تو بٹ لیٹس ہی کیا پتہ اچھا ہو گننے دو کافی موٹے موٹے سے لگ رہے بٹ رسیلے سے نہیں لگ رہے جتنے انڈیا میں ہوتے ہیں تھینکیو تھینکیو ٹرائے کرتے ہیں بھائی کہ ایسا ہے چائنہ کا گننے کا جوس تیس تو صحیح ہے بٹ زیادہ پتل ہے انڈیا میں وہی ہے نیمگو اور دھنیا درگ وہ سب ڈالتے ہیں تو مین ٹیس سے آتا ہے یہ بڑا پلین پلین سا لگ رہا ہے بٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے نیچورل ہے بلکل اوریجنل یہاں بھی بھائی یہ مینوال والی ریڈیا سی چلتی ہے جو سمان لے جاتے ہیں ہاتھ میں ایسے مطلب ہاتھ سی چلا کے جیسے اپنے چاند نیچو کروڑ باغ میں چلتے ہیں تو یہ دیکھو ان کو آپ پکڑ سکتے ہو اور اگر جیسے زیادہ سمان لیا ہے تو یہ آپ کے لیے چھوڑ دیں گے جہاں بھی لے جانا ہے یہ دیکھو بھر 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 کے یہ پوری بھائی مارکٹ ہے دیکھو الگ الگ چیزوں کی کہیں پہ تارے مل رہی ہے کہیں پہ کچھ مل رہے ہیں تو کل میں نے بہت اچھے سے کور کر رہا ہے یہ بھی مارکٹ ہے دیکھو ہے نا پوری بات ہم وہ والی مارکٹ ڈونڈ رہے جو میں نے آپ کو دیکھائی تو مجھے لگ رہا ہے شاید یہی والی ہے بھائی کافی بڑا سا مول لگ رہا ہے یہ دیکھو بھائی کتنی بھیڑا آج جبکہ منڈ ہے سنڈے ہوتا ہے تب بھی میں سمجھتا کی چلو بھیڑا ہوئی ہے لوگوں کی پر منڈ کو بھیڑ وہ یہ بھائی پورے ورلڈ سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں سمان خریدنے کے لئے نا ہول سیل میں کیونکہ سب سے ورلڈ کی سب سے بڑی مارکٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کلوی چیز سب سے بڑی الیکٹرونکس مارکٹ ہے سوری تو یہ دیکھو بھار بھی نا دکان نے بنی ہوئی ہے لگ الگ چیز ہوگی ہے بھائی کیا کیا ہے مجھے تو نہیں پتا بھائی بہت آپ خود بھی جا جا کے دیکھ سکتے ہو آپ کو ریالیٹی میں اگر انڈیا میں کوئی بزنس شروع کرنا ہے نا آپ انڈیا سے فلائٹ لو سیدھا شنزن کی اور چار پانچ دن کے لئے پوری مارکٹ ایکسپلور کرو بھائی آپ کو کچھ نہ کچ بزنس آئیڈیا ملی جائے گا جس سے آپ لگ پتی یا کروڑ پتی بننے کی شمتہ رکھتے ہوں گے اگر آپ محنت کرو گے تو اور پیسہ ہوگا تھوڑا سا آپ کے پاس تو باقی تو ٹھیک ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس بار اوبزرگ کر رہا ہوں اگلی وار میں سوچ رہا ہوں آؤں تو کچھ نہ کچھ بھائی بزنس کا شروع کروں یہاں سے جا کے نا انڈیا میں کیونکہ یو ٹیو بیار کپ تک ہی کرے گا بندہ ہے ٹرائیولنگ بھی اگلے چار پانچ سال ساری کنٹریز ختم ہو جائے گی پھر کھا ہی گھوم ہوں انڈیا گھوم لوں آزاد سے آدھا پورا اور پھر تو تھمنا ہی پڑے گا گھر پہ اور گھوم ہوں گا گاڑی سے تو زیادہ ویوز نہیں آئیں گے ویوز نہیں آئیں گے تو پیسہ نہیں کھا پاؤں گا تو کتنے سال وہ بھی نہیں پتا مجھے کچھ تو بزنس سیٹ اپ کرنا پڑے گا اس لئے دیکھیں گے بھائی چائنے سے جوگار کرنے کا کچھ وہ تو دکان تھی بھائی گھنے کے جوس کی ہے دیکھو ریڈی میں یہ سستہ ہوگا پکا ماں سے دیکھو سکس یوان کا لکھا وہ نہیں ہاں بھائی بنانے لگے تھے چھ یوان مطلب سیونٹی ٹو روپیز کا بتاؤ ہم نے اتنا مہنگا لے لیا وہاں پہ دیکھو بھائی سیل لگی بڑی سکوٹروں کی ایک دم کوئی بھی سکوٹر روٹ آو اور بھاگ جاؤ اتنے زیادہ سکوٹر ہیں ہاں پہ تو پتہ بھی نا کسی کو غلط بات ایسے نہیں کرنا بھائی چوہی چگاری نہیں کرتے دوسرا دیش ہو چا اپنا دیش ہو ہیں صحیح سے رہتے تھوڑا ایک یہ مول سا دیکھا بھائی سا دیکھنا کافی چیزیں دکھ رہی ہے پر نیچے یہ کنچی جو کی دکھا نا ہے ایلی ڈیز وغیرہ لکھا ہوا ہے وہی لڑیوں کے ہوں گے یہ نا مینوفیکچرہ رہا ہے مطلب آپ ڈریکٹل ان سے اوڈر دے سکتے ہو اور یہ آپ کا برینڈ برینڈ بھی چھاپ کے دے دیں گے آپ کو پورا یہ پروڈکٹس ہیں ان کے پاس اور اس طرح سے فیکٹری میں بنتا ہے تو آپ ان کے پاس آ سکتے ہو بھائی میں نے کہا نا اتنی بڑی مارکٹ ہے بھائی آپ آؤ پانچ چھے دن نکال کے اچھے سے ایکسپلور کرو اور آئیڈیا لے کر جاؤ کہ کیا شروع کرو انڈیا میں میں یہ دیکھو بھائی ایلی ڈی ڈیز کے ایڈپٹر وغیرہ پاور سپلائی یہ سب کچھ مل رہا ہے اوپر چلتے بھائی دیکھتے کچھ اپنے مطلب کی چیزیں دکھتی ہے زیادہ دیر نہیں گھومیں گے مارکٹ کل بھی پورا دن بھائی گھومتے ہی رہے اور تھکان بھی تگڑی والی ہو گئی تھی تھوڑا بہت ہی گھومنے آج بس پراپ پر بھائی لیفٹ ویف لگی ہوئی ہے دیکھو سب کچھ اور وہاں پہ کیمرہ بغیرہ بھی مل رہے بھائی ہیں سالو جی دیکھو گوڈوکس کا ارے بھائی یہ ہے نا مارکٹ یہاں ملے گا کچھ نہ کچھ اپنے کو کل تو بہت چیزیں یونیک لی ہے بہت یہ اور بڑی مارکٹ لگ رہی ہے یہاں پہ کچھ دیکھتے گیجٹ ملتا اچھا سا دیکھنا بھائی چپل میں بھی کچھ کچھ لگا رکھا انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے یہ میوزک سسٹم ہے یا مساجر ہے چپل میں اور بنا دیکھو کیسے رکھا ہے یہ دیکھ لو بھائی مساجر ہیڈ مساجر ہے یہ ہوئے ہوئے کیسے مکڑی جیسے لگ رہے ہیں یہ پورے لائن سے یہ ہیڈ بینڈ ہے میوزک میوزک سب چلتا ہے بھائی اس میں ہیڈ بینڈ نہیں سوری جو ٹریبلنگ کے وقت نہیں پہنتے گردن میں ایسا کچھ ارے ڈوگی جی آپ یہاں کے کر رہے ہو انڈیا سے کب آیا آپ ہاں یہ سارے بھائی ریموٹ کنٹرول رو بوٹس بغیرہ یہاں ائرپورٹ دیکھو کتنے الگ الگ ترہا کے لائن سے پورے پاور بینک بھی تکڑے تکڑے یہ کتنا خریزی لگ رہا بھائی گلو بیسے ہوا میں اڈرہ بھائی یہ دیکھو الیکٹرومیگنیٹک والا یہ الیوییشن جو تھی نا اسے کنیکٹ کرو رہی ہے ہوا میں اڈرکے خود گھومے یہ سولر سسٹم جڑی بھوٹیا پھوک جاتے بہت جلدی اس کو برینڈیڈیز لگو بھائی پھوک جاتے پھوک جاتے سپیکر دیکھو کتنے کیوٹ کیوٹ سے ہم نے لے لیا کل سپیکر یہ سہی ہے بھائی انہوں نے پرائز لکھے ہوا جیسے الٹرا مل رہی ہے ایپل بوچ کوپی ایس نائن الٹرا نائن ٹی نائن پروڈکٹ لوگ ہے اتنا زیادہ سستہ ڈرونز مل رہے یہ دیکھو آر سی کار مل رہی ہے یہ تو ہم نے کل سب دیکھ لیا بھائی کچھ یونیک دیکھتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ہم نے کر لیا درم سیٹ پورا کافی سارے درم سیٹ دیکھو ہم نے جو کر لیا وہاں تو یہ کی شوپ تھی یہاں پہ چار پانچ شوپ دیکھ چکی ہے میرے بھائی تک یہ دیکھنا بھائی ایپل وچ کو رکھنے کے لیے سٹینڈ بنے ہوئے اگر یہ چارجر ہوتا نا بھائی میں ابھی لے لیتا کدھنا مس لگ رہے ایکشن فگرز مل رہے دیکھو سپائیڈر مین آئی آئرن مین کتنا کریزی لگ رہے یہ پوستاؤں کتنے گھر میں رکھنے کے لیے نا شیلس بڑیا لگ رہے کیپٹن امریکہ بھی ہے پیچھے دیکھو وینم بھی ہے ارے بھائی گاڑیاں مل گئی کیا بات یا لیم بورگنی وغیرہ بڑی والی لیم بورگنی اور یہ رسی والی نورمال بھائی بھائی بہاری بہت ہے یہ پوستاؤں کتنے کی ہے یہ بھی دیکھو مرسیڈیز یہ رولز رویس دکھا رولز رویس بھائی اسکیوز می ریموٹ والی ہے ریموٹ والی ہے آر سی ہے بھائی ہمچ پور اس ون ون نائنٹی نائن بھائی مطلب کی چوبیس سو رو پہ گیا یہ بھائی لگ تو اچھی رہی اور کتنی ساری ان کے بعد بھگو بگاتی بھی ہے بی ایٹ والی مرسیڈیز رولز رویس لے لوں گیا بڑی آلگ رہی ہے مرکو اگر میں ان سے بوچھو چار بھائی کرتا ہوں تو کتنے کی دو گے ایف آئی بھائی 4 4 how much 1 no discount good discount i want 4 4 100% ہی لگا دے بھائی کیونکہ یہ 50% discount مانگو سیدھا how much no no 1 2 3 4 all different i want all different چارو الگ الگ چاہیے بھائی same نی بھائی ار لگ تو ایسا ورمات پڑھو بڑی آری ایا ہے میں مان آگیا ہے میرا 161 بول رہے ہیں لاشٹ موٹا موٹا آپ لگا لو تو سترہ اٹھا سور پر گئے اب یہ ایلو اے کار ہے یہ ریل ریل راسی کار نہیں ہے مطلب ریموٹ کنٹول نہیں ہے ببھائی یہ ریل لیو کھول ایسے بھاری بھر کم سی اور گیٹ ویڈ سب کھول رہے ہیں کھولتے ہیں گیٹ کان کھول رہے ہیں اس کے کھول رہے تھا اس کے نہیں کھول رہے ہیں اس کے تو کھل گیا بھائی چلو لے ہی لے تیار چھوڑو اب دیکھا جائے گا بھائی ان کا دروازہ کھولو نا اندر لائٹیں بھی جلتی ہیں کھول نا یہ دیکھنا ابھی اے یہ دیکھو ڈیش بورٹ جل گیا بھائی پورا سپیڈیو میٹر وغیرہ بھائی سار روبی کون دیکھنا کتنی بڑی ہے ان کے پاس یار لے جانے کا ہی چکر ہے باتہ میں یہ چار لے تو لی پٹ میرے کو تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کی لے جا ہوں کیسے کیش ہے بھی اپنے پاس ڈولر ہے نا ڈولر پوچھتے ہیں ان سے ڈولر میں لے لیں گے اور یہ بھی لینے ہیں بھائی مطلب کیا کیا لے جاؤں گا میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے خریدے جاروں خریدے جاروں خریدے جاروں بٹ کسٹم والوں نے پھر پکڑ لیا تو دکھت ہوگی ایک تو یہ ہو گئی بھائی ایک یہ ہو گئی اوکے ڈو 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 ڈیو ڈو ڈہو ڈڈر ڈر کلرھ چوٹ پڑ لوں جیسے ڈڈر کلر کھلر چوٹوں جیسے ڈڈر کلر ہی چھتے ہیں ٹھا ہل ڈڈو ڈڈر کلر چوٹ بھائی کہ ہمارا ڈڈو ڈڈو ڈڈڈیوacید sembra خیال عیرت کے کے ساتھ چھل؟ نو دن لیا اس سے م Barden جس妳 کوئی جو کچھ بخود کچھ اکھین اٹھے رہا کھلی تو کی طرف تو سکھتی ہے بھائی بنا میں یہ نہیں چاہیے پرانی کیوں لے ہم یا لوں گا تو پیسے کم کر رہا ہوں گا میں نے تو بولا بھائی بھائی سفر ہم نہیں ہم ہیں تو بڑی ہے برنا نہیں لے رہا میں چلا جاؤں ہوں گا پیچھے سے بھلا لیں گے ہم چلتے ہیں بھائی ہم چلتے ہیں بھائی نو 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 دیت کلر بھی بھائی بھائی دیت کلر بھائی سکر محال مجھے پکھائے 150 this 150 this one this one 130 okay last last بول رہا ہوں 130 no 130 130 deal okay دے دو بھائی شاہ پورانی تو ہے یار ایسے کیا کر رہے ہو پورانی تو بیچ رہے ہو آپ بطاو مجھے اتنے لوگوں نے چلا کے دیکھی ہوگی وہ ہی گئے اوکے اوکے done 130 yes yes done کیسے نہیں دو بھائی شاہ لے کر جاؤں گا آستو چلو بھائی مان گیا ہے بوکس 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 کو دو گئے بھائی ٹوٹ جائے گی میں لے جاؤں گا کیسے تو بھائی یہ 130 یوان کی مان گئے اور وہ 150 200 جو پہلے والی تھی تو 680 کا ٹوٹل بن رہا ہے ویدھ ہمارا وہ جوسر کتنے کا سامان ہو گیا 8000 روپے کا بھائی شاہ اتنا کیش نہیں اپنے پاس علی پے کر دوں اگر چل گیا تو ورنہ ڈولر دینے پڑے گے چلو دبے میں پیک ہو گئی وہ بھی اور اس طرح کا QR کوڈ ہوتا ہے ان کا سارے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ مجھے لگا تھا پہلے علی پے کا لگ ہوتا ہے ویچارڈ کا لگ بٹ ایک کمبائن والا بھی ہوتا ہے جیسے UPI ہوتا ہے نا سیم ٹو سن تو میں علی پے کے تھروں اس کو سکین کروں اس طرح سے ان کا نام آگیا بس یہاں پیمنٹ ڈالنی ہے یہ 880 بن رہے تھے ماں نہیں رہے تھے بھائی 700 میں ہوا پھر ٹیل فائنل تو لے ہی لیا چلو اراؤنڈ 8400 روپیز کا تو علی پے بھی چل گیا بڑیا ہے پول نائنی پیمنٹ کر دی اب یہ گاڑی تک تو بھائی لے جانا تھوڑا بھائی تھوڑا سا انہوں نے کم یونیٹ تو مہنگا دی ہوگا جب آپ ہول سیل میں لینے آوگے تو بھائی اور سستہ دے دیں گے انڈیا میں اوف لائن سٹورز پہ میرے کو ملتی نہیں ہے جن میں ریال لوگو اور ریال نام ہوتے ہیں گاڑیوں کے فیک لوگو والی تو بہت گاڑی مل جاتی سستی سستی ریموٹ والی بھی بھائی یہ ریال لوگو کے ساتھ چاہیے جو بلکل اریجنال لوگ کو انٹیئر انٹیئر سیم ہو تو اس لئے لے لی میں نے اتنی مہنگی مہنگی انڈیا میں پتہ نہیں کئی ملتی ہے تو بتانا مجھے میں اور بھی موڈل لوں گا پھر آنٹی جی خوش ہو گئی تگڑی سیل ہو گئی آس تو دیکھو ایک گیمنگ سٹور ملا بھائی یہاں پہ پلیسٹیشن فائی سلم آ گیا ڈیجیٹل ایڈیشن ہے ٹو ٹریپل نائن مطلعہ تیس ہزار روپے کے آس پاس کا اور وہ والا ہے ٹری ٹریپل نائن یعنی چالیس ہزار کا موٹا موٹا تو یہ دیکھو بھائی کتنا جرہ سا ڈببا کر دیا پی ایس فور سلم جتنا ڈببا کر دیا مست وہی سیم ریپیٹ ہو رہا جیسے پہلے پی ایس فور فیٹ آیا پھر پی ایس فور سلم آیا پتلا ڈببا کر دیا پھر پی ایس فور پرو آیا اور بڑا ڈببا کر دیا پی ایس سین چلے گا پی ایس فائی میں بھئی بھائی گنجاو گنجاو میں بڑی مارکٹ گیمنگ کی وہاں پہ میں بڑا گا بھائی ساب یہاں دیکھ نا آر سی والی کار س بوٹس اس طرح کے دیکھو بھائی اور ڈیفینڈر مل رہی ہے بھائی کتنی سی لگ رہی بڑی سی ڈیفینڈر بوٹس وغیرہ بھی پانی میں چلانے کے لیے بھائی بھائی سب یہ دیفینڈر کتنی دور چلی گئی دیکھ نا کہاں سے آر رہی بھائی اور یہ رسی ہے مس تیار 220 ڈیفینڈر دوستوں کا گھرہ 24 ڈیفینڈر بھائی پوری شیپ ویب سب کچھ اسلی ہے چھوٹی والی دیفینڈر ہے 3 ڈیفینڈر بھائی بھائی انڈیا میں بھی کئی برینڈ بیچ رہے بھائی اپنی برینڈنگ کر کے سب رو بوٹ اس طرح کی یونک یونک لیمپ ہو گئے گلو ہو گئی بھائی چیزیں مل رہی بھائی چھوٹے چھوٹے نوکیا جیسے مل رہے نکلی پر ان کے دببے نہیں ہوتے پاس بہت بڑا بھائی یہ پورا ہیرو پلین اور یہ الگ الگ برینڈ بھائی چھوٹے بھائی بہت سارے برینڈ جو ڈرون بناتے دو بھائی سستہ ہے دوسرے دیشوں کے کمپیریزن میں دوبائی بھائی سستہ کیونکہ چھوٹے برینڈ بھائی درون اور مائک سستے ملتے بھائی مل رہے لگ بھائی انیس یا بیس ہزار کا انڈیا میں ڈبل والا یہ 30 ڈھائی گاڑی دیکھ نا کیسے کرتب دکھا رہی بھائی دیکھ نا ڈیوان کی ہے یہ موٹا موٹا بارہ سو روپے انڈیا کے دیکھ رہا سپیڈ تو تکڑی ہے سب دکان اور ساتھ میں پریمیم چیزیں مل رہی آپ کو بڑے 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 سو روپے سونی کینن نیکون ایپل دیکھو یہ پوری فلور میں بس کیمرہ بڑے سے ہوئی گزب بھائی دیکھو گئے کمپیوٹر کی دکان گیمنگ پیسی مل رہے پریمیم چیز لینی اس والے کمپلیکس فونوں میں تو نہیں لگوا رہے اس میں لگوا لیتے ٹونٹی یوان میں دے رہے بھائی اگر بینا لگوائی لیتے تو فیر ایک سو بیس روپے مہنگا ہے بھائی بھائی مہنگا 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 نو 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 اونلی پرو پرو نو 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 ایٹی بھائی یہ دیکھنا اوریجنل لگ رہے مجھے میک سیف والا اس لئے اتنا مہنگا مہنگا ایسی مطلب ہزار روپے 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 نو روپے دس یوان روپے 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 چاہیے چاہیے ہمیں کیا کرنا یہ سیلکون والا بیس سکتر مہنگی مل رہی چاہیے ہے روپے روپے چاہیے خلال مہنگا بیشتے پاس ورنہ کیا روپے روپے ملتے ہیں ہول سیل میں اور کور بھی چار چار پانچ پانچ روپے کے ملتے ہیں چائنا میں تو وہی ہے ہول سیل میں لینا پڑتا ہے پھر یہ دیکھو بھائی اس طرح سے پنی ونی لگا کے پہلے سارے اس میں سے نشان ہٹاتے ہیں جو بھی فنگر پرنٹ کے ہیں اور گوریلا والا لگ رہا ہے کوئی ہے فوٹو بھی گوریلا سی لگ رہی ہے یہاں بات ہے ہارٹ سیٹ ہوا پڑا ان کا تو ببل نہ ہے بس کوئی بھی پر ایج والی پروٹیکشن ہے اس والے میں تو تھوڑا سا ایکسٹر سمجھ لو بس بڑیا رہتا ہے دیکھتے ہیں بھائی ببل جاتا ہے کی نہیں یہ دیکھو آہ تو رہا ہے ببل ابھی لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو پروفیشنل لگ رہی ہے میڈم تو ہے صحیح بات ہے دن میں دس بیس لگا دیتے ہیں اس لگ رہا ہے یہ دیکھو جی ہو گیا ہے آہ نہیں آیا بھائی ببل کوئی بھی ہے مست لگا ہے ایک دم قدرناک بھائی چلے جی صحیح ہے اوکے تھانکیو بھائی تھانکیو ان کو تھوڑی بہت انگلیش آتی تھی انگلیش میں ہی بات کر رہے یہ دیکھو بھائی پاور بینک پلس گیمنگ کنسول دونوں کو مکس کر دیا ہے نا بڑیا لگ رہا ہے ایک دم پر میرے پاہ ہے ایسا ایک تو میں نہیں لے رہا بس بھائی لاشت فلور پہ جا رہے ہیں اوپر فورت اس کے اوپر ویسے تو ہے ابھی دو تین دو فلور ہو رہا ہے بٹھیک ہے سیمی چیزیں مل رہی ہے بار بار کیا جانا کچھ باہر کا دکھاتا ہوں آپ کو پیسے لکھا ہوا ہے انہوں نے ہر فلور پہ کیا کیا بٹھ چائنیز میں ہے تو ہمیں کچھ زی نہیں آئے گا یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے وہی ہے بھائی یہ دیکھو کومپوننٹس لائٹس وغیرہ کے ہول سیل والی ہے پہ انہوں نے بینچ لگا رکھا بھائی بیٹھ سکتے ہیں کم سے کم یہ تو اچھی بات ہے ارے تو پوری شوپ ہوئی ہے مساجنگ چیئرز مل رہی ہے یہ دیکھو آپی یوز بھی کر سکتے ہو یہاں پہ پانچ ویان میں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنا خریج بھی سکتے ہو انہی لوگوں سے یہ مینوفیکچرر ہی ہے یہاں کے سارے یہ نہیں ہے تو سوہا نہیں انڈیا کا آپ نے وہ دکھانے کہہ رہا ہوں پیچھے والی تو ہمیں نا بھائی شینزن سے ایک سٹی ہے گنزاؤ کر کے یہاں سے پاس ہی ہے دیر سو سو کلومیٹر ہوگی تو بولٹ ٹرین بک کرنی ہے تو پچھلی بار تو ہماری گائیڈ نے بک کری تھی ٹکٹ اس بار میں خود کر رہا ہوں علی پے سے تو میں نے سوچا چلو آپ کو بھی دکھا دوں کی ٹرین ٹکٹ کیسے بک کرتے ہیں چائنا میں تاکہ اگر آپ بھی آؤ تو پتا رہے نا آپ کو خود سے کرنا آجو تو دیکھو بھائ یہ ایپ ہے علی پے کے نام سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا انگلیش میں ایپ ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے یہاں پر آپ کو مور پہ جاؤ گے تو یہ سب چیزیں مل جائے گی جو جو بک کرنا چاہتے ہوٹل بک کر لو ٹکٹ بک کر لو تو مجھے کرنی ہے بھائی ٹرین بک ٹرین میں جائیں گے یہاں پہ نورمل فیجے کو کہاں سے کہاں کی کرنی ہے جیسے کی شینزن میں ہوں اور مجھے جانا گنز آؤ ڈیٹ سیلٹ کرو اور یہ نہ ٹک کر دے نا ہائی سپیڈ ٹ نہیں ملے گی جلدی پہنچانے والی اگر اسے اٹھال ہوگے تو نورمل ٹرین بھی دکھائے گا سرچ کرتے ہیں بھائی تو دیکھو یہ ساری ٹرینیں آگئی کوئی تیس منٹ میں پہنچا رہی ہے کوئی بتیس منٹ میں کوئی تھٹی ایٹ منٹ میں کچھ کچھ ہے بھائی جو ڈیڑھ گھنٹہ بھی لے رہی ہے تو اسی طرح سے آپ اپنا ٹائمز ٹوز کر لو جو بھی جانا ہے جیسے ہم رات کی ٹرین بک کرنا چاہتے ہیں بھائی ساڑھے دس بجے کی یہ ٹین اور گیارہ بچ کے سات منٹ پہ بچھا دے گی صرف چالیس منٹ میں اس پہ ٹک کریں گے تین کلاس ہوتی ہے سیکنڈ کلاس فرش کلاس بزنس کلاس بزنس کلاس بھائی مست ہوتی ہے بیڈ ویڈ بن جاتا ہے پر مہنگی وہ ہوتا ہے دیکھو دو سو پندرہ یوان یعنی کی موٹا موٹا بھائی آپ لگا لو دھائی ازار روپے کی ٹکٹ ہے یہ اور جو سیکنڈ کلاس ہے وہ نورمل سیٹے ہوتی ہے اس طرح سے بھائی جیسے اپنا ہوتی ہے نورمل بیٹنے وال تو چالیس منٹ کی ٹرین ہے نورملی بک کرتے ہیں ایٹی ٹو یوان کی ہے اور فرش کلاس کرو گے تو بھائی ون انڈر ایٹ کی ہے فرش کلاس میں سیٹے وہی ہوتی ہے بس دو دو کے گیپ میں بنی ہوتی ہے تو یہ بھی چھوڑو بھائی اتنے پیسے کی عمروات کرنے ایٹی ٹو والی بک کرتے ہیں دو یہ آگئی بھائی ہم کر لیتے ہیں دونوں پسنجر کا نام چوز تو یہ دونوں پسنجر کے نام چوز کر لی ہے پاسپورٹ نمبر لکھ دی ہے دونوں کے اس کے بعد بھائی سی چھو بیس چو بیس سو رپے کی پے کر دیتے ہیں یہاں سے علی پے کے ترو یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے کنفرم اپنا پین ڈالو جو بھائی آپ کو نہیں دکھانے والا میں جلدی سے ڈال کے ہو گئی بھائی ٹکٹ جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے بوکنگ نمبر آگیا دکھاتا ہوں یہ بوکنگ نمبر آگیا ہے ٹکٹ جو اپنی وہ ڈن ہو گئی ہے اس کا مطلب مجھے نہیں پتا تو چھوڑو اسے اب غسے ہے بھائی ہم پوری نا موبائل مارکٹ میں یہاں پر ٹیمپر اس طرح کے مشین والے بھی کافی سارے ہیں ان کے پاس پوری بھائی موبائل مارکٹ ہے یہاں پہ سارے پاور بینک موبائل فون ٹیمپر گلاس ایپل ووچز کی کوپی ائرپورٹ کی کوپی ائرپورٹ میکس کی کوپی سب کچھ مل رہا ہے بھائی اس مارکٹ میں یہ دیکھو پورا سی سی ٹی وی کیمراز اور اپنا ووکی ٹوکی بھی اور کافی نیش دکان نہیں ہے اگر سپیکر رکھے تو سپیکر ہی بھک رہے ہیں یہ دیکھو یہ ٹی وی کے ماؤنٹ مل رہے ہیں ہاں بھائی سائز کے او بھائی ساب دیکھنا کتنے بڑے بڑے روبوٹ جیسے بھگل رہے ہیں روبوٹ نہیں ہے ایسی آرٹیفیکٹ سے ہے بھائی ساب کے بلے بل سب مل رہے ہیں ہاں پہ تو بھر بھر کے الگ الگ کلر ہو کی ہے الگ الگ چارجنگ وغیرہ کے وہ ڈاک ہے پورے ارسوان کو ایک ائرپون چاہیے دے 3.5 mm macbook سے کنیکٹ کرنے کے لیے وائر والے ہاں مچ فور دس یہ ملے ایک ایم میٹ موسی دون کر کے کمپنی ہے بھائی کوئی ایم میٹ کے سور پہ تو ملے نی ون پیس ہاں مچ ہاں مچ 15 180 روپیس کھا ہے بھائی یہ کلر دیکھ لو بلیک لے نا وائٹ لے نا ہاں ہاں کن بی چیک دس ہاں 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 نہیں ہمیں نہیں سمجھا رہا کیا بول رہو لے لیتے آرہ 180 روپے گا دے کے نکھی کرو چلے گا چلے گا ٹھیک ہے دو پندرہ دو فٹا پٹ ایم میٹے لیں بھائی اب ٹائم پاس کیا ہی کر رہے فالتو میں ایک اپل والے مل رہے ہیں اپل کا لوگا نہیں ہے لیکن تو فیک ہی ہوں گے 35 روپے گھائی تو پندرہ دلو ٹھیکی ایر فون لوں گے ایر فون لوں گے ایر فون چی 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 نو ایکسپنسیب نکھلی وہ بھی بھائی اوریجنال ہوتے تب بھی سمجھا تھا پھانچ روپے میں یہ تو بہت میں آگا ہے اے لو یار اسی سے کام چلا ہو یہ پندرہ ہیں یہ لے لو یہ بھی چل جائیں گے آئی فون میں تو وہ یہ لائٹنگ کے بلوالے ہیں اب یہ تو چیک کر کے لئے نا اپنے فون میں لائو فون فون میں چیک کر لو ایک سوشی روپے کا ہے یہ وہ پانچو روپے کا بھائی کتنا فرق ہے لگاو بھائی لگاو دیکھو دنچک دنچک گانے بج رہے گی نہیں گانے نہیں ابھی تو اوڈیو بیسی چیک کر لو پچھ دکھاؤ دنچک پوڈا ان انڈیا بھی ہے دنچک پوڈا سیلپی میں نے لے لی آج سرپے میرے رہتا چاہت چلو چلو کرو نا تم نوٹ ورکنگ بلوٹوٹ بلوٹوٹ سے چلتا ہے یہ یہ بانگا ہے بھائی بلوٹوٹ سے چل رہا ہے سار والا بھی بھائی چائن ہے یہ تو کچھ بھی کر دے گا پھر میں یہ کیوں لے رہا ہوں پھر کیبل لگا کے چلے گا چک کرنا بھوڑیو آرہی ہے دونوں میں آرہی ہے چلو پھر چلو اوکے بیری گو کیا اچھے نہیں ہے دیکھنا بھائی سپیکر ہی سپیکر ہر ایک طرح کے ڈیزائن سائز اوڈیو کوالٹی بہت کچھ ملے گا بھر بھر کے ہے بھائی سب کچھ ہی ہے ایئرپورٹز ایئر فونز جو مرضی لے لو آکھے ہیں بھر وہی ہے یہاں سے کچھ لے جا رہے ہو تو پھر ورنٹی گرنٹی کا پنگا پڑتا ہے بس خراب ہو جائے تو آپ کی سردر دیا ہے تو پہلے ہی اس کو تین چار گناہ پرائز پہ بیچو تاکہ اگر بیس میں سے کوئی دو پیس بھی خراب نکلے تو آپ کے لئے کور ہو جائے وہ پروفٹ میں رات کو بھی بھائی سب پوری چہل پہل ہے حالکہ کچھ مارکٹز تو اندر سے بند ہو جاتی ہے بات روڈ پہ آپ دیکھو گے پورا بھی بھی بھائی ہے دیکھو یہ دکان سیرف اور سیور کور کی ہے تو آپ یہاں سے کور لوگے پانچ پانچ چھے روپے کے کور مل جائیں گے آپ کو ہول سیل میں یہ سنگل پیس تو شاید ہی بیست ہے بہت یہ لائن سے دکان نے ساری دیکھو اے ٹو جٹ لیو سپائیڈر کے نام سے یہ سارے کور ہی کور بیچ رہے ہیں ایسی اس والی مارکٹ میں بھائی ٹیمپر گلاس کی بہت ساری دکانیں تھی ایک ایک دو دو روپے کے ٹیمپر گلاس تو ہول سیل کا یہ والا ہے بزار پورا یہ آپ اس کی سکرین شوٹ لے لو دیکھو لونگ سینگ ایکسیسری پروفیشنل مارکٹ اسی کے جش نیچے یہ سارے کور ہی کور مل رہے ہیں یہیں پہ آس پاس دکانیں ملے گی آپ کو تو دھوننا نہیں پڑے گا یہاں آ جانا سیدھا ارے میرے کو لگا یہ ایک دکان ہے ایک دکان نہیں ہے پوری لین ہے اندر دیکھو ساری دکان نہیں دکان اندر پوری مارکٹ بنی ہوئی ہے یہ کور کی کھالی ہم جا رہے ہیں فلال بھائی ایک انڈین ریسٹورنٹ میں یہیں پہ ہے دعوت کے نام سے کھانا مانا کھاتے اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ انڈین پور یہاں پہ کتنے کا ملتا ہے روک کے روک کے بھائی روک کے چڑھانی نہیں ہے چڑھانی نہیں ہے چلو چلو یہ لینے دیکھو گے بھائی یہاں پہ کوریر والی دکانیں کافی ہیں جو پورا انٹرنیچنل شپنگ وغیرہ بھی سب کرتے ہیں تو اپنا سامان لاؤ ان سے پیکیجنگ مٹیریل وغیرہ خریدو اور پیک کر کے بیز دو جیسے وہ دیکھو وہ دکھ رہا ہے مائی کار گو آپ کو روکو تھوڑا وہ کرنا پڑے گا برائیٹنس کم یہ دیکھو بھائی یہ ساری شپنگ والی ہے لوجسٹک دیپارٹمنٹ یہ دیکھو یہ سارے لوڈ ہو رہے ہیں بھائی گاڑیوں میں سامان جسے جس نے جو جو خرید ہے دیکھ رو بھائی آنٹی آنٹی ابھی جو ہے وہ ہاتھ سے رگڑنے والی ایسے گاڑیا لے جا رہی ہے سامان اٹھا اٹھا کے تو یہاں پہ بھائی وومن نا بہت ہے مطلب ان کاموں میں ریسٹورنٹس میں بیٹھنا ہو گیا ریسیپشن میں بیٹھنا ہو گیا تو آپ کو لڑکیا لڑکیا دیکھے گی پورے چائنہ میں سب کے سب بھائی ہاں پہ فون میں لگے ہوتے ہیں مطلب جہاں پہ آپ کی نظر جائے گی سب کے ہاتھ میں فون ہی فون کچھ لوگ تو سکوٹر چلاتے جلاتے بھی فون لے جا رہے ہوتے ہیں کئیوں نے تو سٹینڈ لگا رکھے اپنے سکوٹر پہ آ گئی بڑکہ ہاتھ میں شروع ہو جاتے رست یہ دیکھ رہے ہو بھائی صاحب یہ پیچھے بھائی صاحب جا رہے ہیں مست اپنا فون یوز کرتے کرتے آگے کم دیکھ رہے ہیں فون میں زیادہ دیکھ رہے ہیں پھر بھوم بام ہو جائے گا یہ سارا بھائی کھانے پینے کا یہ رہی ہے یہاں پہ ریشٹرنٹ وغیرہ مل جائیں گے آپ کو کافی اس لئے انڈیان ریشٹرنٹ بھی ہے تین چاریسی ایریا میں کھال لی تو دعوت کی ریٹنگ سب سے بڑی آتی وہیں جا رہا ہوں میں تو سیدھا چائنہ میں میکینک کی دکان کچھ اس طرح ہوتی ہے یہ دیکھو ان کی سکوٹری جو ہے وہ ریپیر کر رہے ہیں یہاں پہ الیکٹرک سکوٹر کو پنچرنچہ لگ گیا ہوگا شاید سے پیچ پیس کسرے نکال کے نہیں ہاو اس طرح سے یہ بھائی سام نہیں کہیں پہ دکھا رہا ہے ریشٹرنٹ تو پر ہمیں دیکھنی رہا پتہ نہیں ہے میپ کی اکوڈنگ تو ہے وہیں پہ مل گیا بھائی فائنلی دعوت دا پارٹی ٹریڈیشن یہ رہا انڈین کھانا کھوں گا خوب مزے اڑھا ہوں گا ٹائم دیکھ لو بھائی بارہ بجے سے تین بجے تک دوپیر کو اور شام کو پانچ بجے سے دس بجے تک اس کے بعد آئے تو پھر نہیں ملے گا کھانا تو ٹائم سے آ جا چلو چلو میتوا چلو چلو میتوا ہاں کھانا کھائیں گے میتوا یہ رہا بھائی ایمبینس تو پورا انڈینیانی بنا رکھا انہوں نے مزے دار نمستے انگل جی چلو بھائی ہاں بیٹھتے ہیں مست نظارے لیں گے باہر کے بیٹھ کے اچھا سا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ہوئے 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 بٹاٹا پوری یعنی بھائی دھائی والے گولگپے پانچ سور ساڑے پانچ سور سموسے سموسے بھی ہے بارہ سے ملٹی پلائے کر لینا یہ سارا بھائی نون ویج کا ہے یہ ویج مین کورس ہے بھائی آلو مطر بھی آلو وہ بھی پانیر کی سبجی بہت کم ملتی ہے بھائی یہاں پہ آلو آلو تو خوب مل جاتے ہیں یہ رہا بھائی مطر پانیر سیونٹی فائی موٹا موٹا نو سور روپے کی سبجی ہے چلو مانگواتے بھائی جلدلی بھوک لگ رہی اب تو بہت تیز باسمتی رائز ہے ٹونٹی ایٹ یوان کا یعنی ساڑھے تین سور روپے اور روٹی ہے توا والی چودہ کی بٹر والی سولہ کی باقی نانوان ہے یہ رہے ویسے تو اس سٹی میں انڈینز بہت آتی ہے بزنس پرپس سے سمان لینے بٹ ریشتورن میں بھائی کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ شیان میں بھرا ہوا تھا شیان میں نہیں بھرے ہوئے تھے لوکل چائنیز لوگ بھی اور انڈینز بھی انڈینز نہیں تھے ٹوریس نہیں تھا کوئی بھی وہاں یہاں کھالی پڑا ہوئے سارا کھالا ہوپفولی بس فنگرس کروش ٹیسٹ اچھا ہو کیونکہ بہت مہنگا کھانا ہے بھائی سمجھ لو یوروپ لیول کئی ہے نو سو روپے کی سبجی تو یوروپ میں ہی ملتی تھی ورنہ تو سستی ہوتی ہے بھائی بڑے دن ہو گئے تو گول کپے کھا اس لئے اوڈر کر دی ہے ہے بڑے مہنگے اور اوپر سے سو جی والے نہیں آٹھے والے ہیں مجھے سو جی والے زیادہ پسند ہے بھائی 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 انہوں نے ڈال تو رکھا چٹنی اٹھنی ٹیسٹ کرتے ہیں فیلنگ اچھو ہے بھائی 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 اس لگ رہا ہے چاول دو نان ایک تاوہ روٹی اور تاوہ روٹی بھائی ایکچھوال میں اچھی والی ہے مجھے لگا دا بیکار والا آٹھا ہوگا تو ساری یہی مانگوانی چاہیے تھی بٹا بھائی آگیا ہے نان کو ہی نہیں اور ساتھ میں پیاس پیاس تو فٹا فٹ کھاتے ہیں اینڈ میں ٹوٹل بل کتنا آئے گا بتاؤں گا تو جی ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہو ون نائنٹی ٹو یوان کبھی لائے اپنا اولموش اولموش بھائی چوبیس سورپ انڈیا کے دو لوگوں کے لیے تو تھوڑا سا ایکسپینسیب ہے ابھی بھائی مجھے بال کٹوانے اور بیرڈ بھی بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو آتے وقت میں نے ایک سلون دیکھا تاہاں پہ مہین سے کٹوانے لیتے بھائی دیکھتے ہیں کتنے روپے لگتے ہیں یہ بھائی آگیا ہے بھائی آرے لڑکی بھی بھائی آٹا دیگم بھائی آن اللہ بھائی آگیا تک سوڑا websites آپ سے سوڑا اس لئے ٹھرٹی نائن یوان مطلب ہو گئے انڈیا کے چار سو ستت روپے میں کٹنگ بھی ہو رہی ہے بیرڈ بھی ٹھیک ہے اوکے ویٹ کرنا پڑے گا ابھی اس لئے ٹھیک ہے اگر ہیڈ ووش بھی کرواتا نا تو یہ بول رہے تھے بھائی پھر فیفٹی یوان یعنی کی انڈیا کے چھے سو روپے اس میں یہ شیمپو بھی کرتے پھر شیمپو گیا میں تو نہ ہوں گا ابھی ہوتل جا کے تو کھالی ہیر کٹ اور بیرڈ کٹ کروا لیتا ہوں اس لئے تو یہ ان کی پرائیس لسٹ ہے بھائی لکھا تو چائنیز میں پتہ نہیں سل رہا بہت آپ اس کو فوٹو لے کے گوگل ٹرانسلیٹ کر لینا کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنے کتنے کی سیڈ تو تین لگی ہوئی ہے یہ کریں گے کہ بھائی ساں ماہ بیٹھ جاتے جگہ ہے تو پتہ نہیں ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں پس تو انہوں نے بولا مجھے ایسا لگا کہ کھائے بیٹھ کرو پتہ نہیں باقی پہنی دے نو 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 تینکیو تینکیو سیسے بھائی گرم وہ دے رہے ہیں خاترداری تو پوری ہو رہی ہے یا تو ہم پورے نہ رہے اس لیے ہو رہی ہے پتہ نہیں باقی تو بھائی یا ہو سکتا ہے ان کا نیچاری ہو ایسا کیا بات ہے بھائی فری وائی فائی بھی کنیکٹ کر لیتے بچ ون چائنیز میں لکھا ہے تو بھائی یہ دیکھو بھائی کنیکٹ ہو گیا ہے بھائی فائی مست بھائی یوٹیوب نے میرا شورٹ ریموو کر دیا ریزن کیا ہے ہرہیسمنٹ اور بولنگ کس بات پہ میں نے اپنا چائنیز ڈرائیونگ لائسنس دکھا دیا اپنا ہی بھائی خود کا اور کسی کو کیا سمجھا رہے ہو اسی بات پہ شٹرائک تو نہیں دی چلو بٹ ریموو کر دیا کونٹینٹ یہ تو غلط بات ہے بھائی اپنی کوئی چیز دکھا رہا ہوں اپیل کروں دیکھتے ہیں مان جائے چلو بھائی ریوو تو کر دیا ہے ارے دو دو آئی ہوئے بھائی او بھائی کل کی جو میں نے ویڈیو شیڈیول کری ہے اس میں بھی آئی ہے اپیل انسکسسپول بھائی 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 بڑے لفڑے ہیں یوٹیوب کے صحیح میں باتاو انلسٹڈ لنک پہ بھی دے دی کیا چیز تھی کیا دک گیا ایسا وہ دیکھنا پڑے گا مجھے ہوتل جا کے بڑا پنگا ہے تو صحیح میار دیکھ رہے بھائی صاف صفائی ہاتھ و ہاتھ چل رہی ہے جیسی وال گر رہے ہیں فرش چمکتا رہنا چاہیے جو کل ویڈیو آنے والی ہے جس پہ یہ ریموول آیا ہے اس میں بھی میں نے اپنی نمبر پلیٹ دکھائی تھی اور لائسنس دکھایا تھا مجھے لگ رہا ہے وہ اسی بات پہ آگئی ہے بھائی شٹائک تو نہیں آئی چلو شکر ہے اگر شٹائک آ جاتی ہے بھائی میرا پارا چڑھ جاتا صحیح میرا ہلا دیتا دنیا پوری یہ واپس اپلوڈ کرنی پڑے یہ رات رات میں ہوگی نہیں اپلوڈ کیونکہ دس سے بارہ گھنٹے لگ جاتے اپلوڈنگ میں تو صبح کے ساڑھے گیارہ بجے لائب ہوتی ہے چائنا کے ٹائم کے حساب سے اور ابھی بج رہے ہیں آٹھ مان لو میں نو بجے تک بھی ہوتل پہنچوں تو ہاں بارہ گھنٹے تو ہے اپلوڈ اتنے میں مٹ کسم سے بھائی خندق چڑھ جاتی ہے یہ چیز دیکھ کے نا یہ جب لکھا ہوا آتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا سلون دیکھو گے نا بھائی کافی اچھا بنا رہا تھا دیکھو لائٹنگ وائٹنگ بھی ایسے پروفیشنل کئی بھی پھالتو گی تارے بارے نہیں دکھر یہ کلین لک ہے تائلے ٹوئلے دیکھو نیچے نا تو اس حساب سے تو پرائیس صحیح ہے بھائی کیونکہ 600 روپے ایسے سلون میں بال کاٹنے اور داڑی کاٹنے کے تو انڈیا میں بھی لگی جاتے ہیں اگر کسی اچھے سلون میں جاؤ گے تو اس حساب سے تو ٹھیک ہی ہے پھر اب جل جل دی کھڑے ہو بھائی کوئی بھی ایک فٹا فٹ سے پھر میں کٹواؤں کیونکہ ان کے بند کرنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں تو میرے کو لگ رہا ہے میں لاشتی کشت مروں جن کا یہ کریں گے یہ بھائی سب ہو ہی گئے میرے کھال چلو بھائی لیٹس کو یوروپ بغیر میں کہیں پہ بھی ہیڈ مساج نہیں ہوتی دی نہ ایران میں نہ ٹرکی میں مدھا ہوتی بھی تھی تو بداؤ ٹوئل بٹ یہاں پہ میرے کو لگ رہا ہے ہیڈ مساج بھی ہوتی ہوگی بٹ کروام ہوں گا نہیں یہاں دیکھو گے نا ان دیشوں میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جاتا بھائی دیکھ رہو مطلب یہ شاید اونر ہی ہے اس کے اور خود ہی اٹھا رہے ہیں بالوال بھی نیچے سے ایسی آپ ٹرین میں جاؤ گے نا تو ہر کمپارٹمنٹ کا ایک ٹیٹی ہوتا ہے وہی بھائی سب کچھ دیکھتا ہے وہ آپ کی سیٹ سیٹ کر کے جائے گا صاف صفائی دیکھنا کھانا دینا ورنہ تو آپ کو پتہ یہ بھائی انڈیا میں تھوڑے لوگ اپنے الگی زون میں رہتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کروں میں تو اس کام کے لئے بناوں بھائی یہاں پہ ایسا سین نہیں ہے بھائی نورمل ہے یہاں سب جیتے جاتے ایکزامپل آپ کے سامنے ان بھائی سب کا ہیر بوش ہو رہا ہے وہاں پہ پڑا بٹسے بس لو بھائی دونوں اپیل کری تھی دونوں ریجیکٹ کر دی کہہ رہے ابھی بھی کہ ہمیں لگتا ہے کومیٹی گائیڈ لائن کو آپ وائل ایڈ کرتے ہو تو شوٹ بھی ڈیڈیٹ ہو گیا چینل میں سے بھائی اور ویڈیو تو چلو پہلے ہی پتا چل گیا ورنہ کل لائیو ہونے کے بات تو میرے کو تو خندق چڑ جاتی بہت بوری والی ملتا ہے ہد نہیں ہوتی ہے اپنا ہی آئیڈی پروف میں ڈال رہا ہوں کسی کو کیا دکھتا ہے میرے لیک بھی ہو گئی تو صحیح بات ہے کی نہیں ہے کسی اور کی ڈالوں تو چلو بھائی سمجھ بھی آتا ہے اپنی میری چیز جلی ڈال آئی میں آپ وہ کر رہے ہو بتاو ہوتی ہے کیونکہ بھائی یہ سب الگوریتم ہوتا ہے کمپیوٹرائی سسٹم ہے کوئی مینوالی تو مارتا نہیں ہوگا شاید سے پتا نہیں موڑ خراب ہو گئے میرے تو بھائی ان کو سمجھا تو پاؤں گا ہنی ہر کٹ کیسے کر رہا ہاں میں فوٹو دکھا رہا ہوں تو ایسے کروا لوں ہے مس لگوں گا ایسے ہی لگوں گا وکانڈا کا راجہ لگوں گا میں یہ دیکھوں بھائی ساہب نہیں یار میرے کو ان نے دکھانا ہے کہ سلوپ کرنا ہے بس مینوالی ہے ہاں بھائی اس طرح کا سلوپ بنانا ہے تھوڑا یہ سلوپ بنانا ہے بھائی اور بیئرڈ بھی اتنی کرنا ہے چلو چلو بھائی ہو گیا ہو گیا بھائی سب کھلی ہو گئے اپی دیر لگی بھائی ان کو سمجھانے میں کیا کرنا ہے ایکچول میں بٹ سمجھ گئے ہوففل ہی کہیں میرے کو گنجانہ کر دے گلتی سے وہاں نے سمجھا وہ فوٹو دکھا دی ہے کہ بیئرڈ اور یہ سیم ہونا چاہیے اب تو جیسا ہوگا آپ کو ویڈیو کے بعد پتا چلی جائے گا بھائی کی ہینڈ سم لگوں گا یا ہینڈ پمپ لگوں گا جو بھی لگیں گے ویڈیو تو بنانا نہیں پڑے گی کچھ سلوشن او اوکے او بھائی سب ہاتھ ڈالنے والا بھی ہے دیکھو دس سائیڈ آلسو بھائی پوری جیگڈ بنا رکھے انہوں نے تو مسٹ ایک دم صحیح ہے فون چلانے کے لیے فون چلانے کے لیے ہاں یہاں بھائی سب کو فون چلانے کی تنی آ دیتا ہے اپنا کٹنگ کرتے کرتے فون یوز کرو بڑ میں نہیں کروں گا بال بال لگ جائیں گے سارے اچھے سے کرنا بھائی اچھے سے کرنا اچھے سے ٹھیک ہے اچھے سے کریں گے اوہ ٹیکنولوجی بھائی ان کا تو سپری بھی وہ ہے الیکٹرک والا بھائی صاحب سیلویل ڈال رکھے اس میں بھائی چائنہ تو الگی لیول کی ترقی بھائی ہوا پڑا میرے کو لگ رہا ان کے پاس کل کو بھائی رو بوٹ بھی ہو سکتے جو سیدھا کٹنگ کر دیں گے آپ کی آکے کوئی بھروسہ نہیں ہے موسیقی لگ گیا اگر داڑی بنای ہی اب میں نے خود ہی بتایا کہ یہ والا لگاؤ اور پھر ہو گا پہلے تو بھائی مسین بھی انٹی چلا رہے تھے میں نے بتایا تو یہاں پہ لوگوں کی داڑی آتی نہیں اس لئے ان کو کم کرنی بڑتی ہے بہت بال وال تو کٹواتے ہیں موسیقی 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 سن؟ ٹھیک بھائے بھائے سالو جی سامان مگر لے لے بھائے بھائے صبح سے ہوتل گئے ہی نہیں ہے سامان رکھنے ہی ادھر ادھر بھٹکے ہی جا رہے ہیں اب چلتے ہوتل دیکھتے کچھ بھائی سا بی ام ڈوڈی جا رہی ہے بڑی پیاری لگتی ہے والی بی ام ڈوڈی مرکو دیکھنا ارہے ہو جا جو مہا ہوگی مس لگ رہی ہے نا بھائی کلر بھی اچھا لگ رہا ہے کافی زیادہ ریزیڈنشل ویلڈنگ دیکھو بھائی کتنی اچھی ہے اور کتنے سارے اپارٹمنٹ اوپر تو بھر بھر کے پتہ چائنا نا الیکٹرک ویکلز کے معاملے میں بھائی بہت آگے بڑھ چکا ہے میں نے آپ کو صوبہ بھی دکھایا تھا نا یہاں کی جتنی بھی ٹیکسی ہے ساری کی ساری بھائی الیکٹرک ہی ہے اور گاڑیاں بھی لوگ میں جوٹی الیکٹری کی چلاتی ہے تو بہت اچھا ایکو سسٹم بنا لیا ہے انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں کا ہر جگہ پہ آپ کو چارجنگ کی سلوٹس بھی مل جائیں گے تو دکھت نہیں ہوتی اس لئے اونرز کو بینہ کہ ایس کے نا بھائی تھوڑی تو دکھت ہے یہ تو یہاں پہ ایٹی ہم ہے تھوڑا بہتنا ہزار پندرہ سو یوان نکالی لیتا ہوں تاکہ کل کو فاسے بھی کسی چیز میں تو دکھت نہ ہو یہ تو بند لگ رہی ہے بھائی ہوفیلی بھائی چل جائے اور نکل جائے پیسہ ورنہ دکھت ہو جائے گی تھوڑی سی انگلیش میں دے رکھت ہے بھائی کیا بات ہے کوئی نہیں اپنے پاس بھائی دس پندرہ کارڈ ہے تو کوئی ایک تو چلے گا یہ نہیں چلے گا تو اگلا چلائیں گے ہیں جی نہیں چلیں گے ہاں یہ لوگ اس میں بھی سپورٹ ٹڈ نہیں ہے بھائی کافی سارے چیک کر لیے کوئی بھی نہیں چل رہا صحیح میں یا تو مشین میں دکھتا ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے یہ بھی نہیں چلا تو پھر لاسٹ ہی ہے چھوڑو اس کے بعد دیکھا جائے گا جو لو جی لو یہ بھی سپورٹ ٹڈ نہیں ہے مطلب کچھ نہ کچھ دکھتا ہے مشین کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے میرے چھے ساتھ کارڈ نہیں چل رہے کوئی نہیں بھائی چلتے ہیں نہیں ہے اپنی قسمت میں کیش ڈولر تو ہی کہیں فسیں گے تو چلانے کی کوشش کریں گے اسی کو برنا پھر علی پہ جندہ بات لوڈ کروز کرنے کے لئے یہ انڈر پاس بنا رکھا جگہ جگہ پہ اور ان کو ان میں بھی چین نہیں ہے بھائی دیکھو سکوٹر والوں کو ایسا یہ ریمپ سا بنا ہوئے ان کے لئے اسی میں اپنا مٹک مٹک کے چلتے رہتے ہیں دیکھو انہوں نے تو ہیلمٹ پہنا ہے چلو اچھی بات ہے صحیح میں بھائی اس شہر جتنے الیکٹرک سکوٹر میں میں نے اپنی پوری زندگی میں ساری کنٹریز کو ملا کے بھی نہیں دیکھے ہوں گے کبھی جتنے یہاں دیکھ لئے میں نے جیسے کہ میں نے کہا تھا کیمراز بھائی ہر جگہ ہے چائنا میں چپے چپے پہ لگے ہیں ای گیس ان کا کچھ ایسا بھی سین ہے کی ورلڈ میں چائنا ہی نمبر ون کنٹری ہے جس میں سب سے عادہ سی سی ٹی ٹی وی کیمراز ہیں شاید سے ایم نوٹ شور سنا ہے میں نے یہ چیز کہیں تو یہ دیکھ لوگا یہ گیرا کیمراز پھر وہ رہا سامنے انڈر پاس میں بھی ہر جگہ کیمرے لگا رکھے اور یہ چلتے ہیں سب دکھاوے کے لئے نہیں ہے کال یہ دیکھ رہے ہو سٹنٹ بھائی ساں اب ایسے ٹھوڑے میں چل رہے ہیں دوسروں کا کوئی دکھت ہی نہیں ٹھوکے مرے کچھ ہو جے ناد ہو کے بھائی ریڈی ہو گئے ہیں کپڑے تو وہی بہن لئے بھائی رہے نہیں بہتے ٹھوڑا بہت گھومتے ہیں بھائی اور اپنا کھانا مانا پیک کروا لیتے ہیں کیونکہ ٹھوڑا بھائی ہماری رات کو دس بجے کے آس پاس کی اور ابھی چھے بج رہے ہیں ایکچوال میں چیک آؤٹ تو دو بجے ہی تھا دو بجے بھی گیا بارہ بجے ہوتا بات انہوں نے دو بجے تک آلاؤ کیا تھا بات ہم چیک آؤٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر چھے بجے انہوں نے حاف دے کے پیسے لیا بھائی ٹائم پر چھے بھائی اگر ہم آٹھ بجے تک بھائی تو پھر پھر پھول دے کے چارٹ کریں دو بھائی تو نہیں اپنا دو گھنٹے بھائر گھومنا بھی ہے کھانا بھائنا بھی پیک کروانا چھے بجے چک آؤٹ کر کے ان کے باز لگے چھوڑ رہے ہیں پھر آٹھ بجے پک کر کے آٹھ ٹرین سٹیشن کے لیے نکل جائیں گے ایس والے ایریا میں اتنے سارے ریشٹرنٹ ہیں آپ کو کھانے کی کمی نہیں ہوئی یہاں پر ہم تو خیر سب کچھ کھا نہیں سکتے یہاں پر جو بکھتا ہے فروٹس اور انڈین ریشٹرنٹ یہ سب تو آپ جا کے کھائی سکتے ہو میں بھائی کوئی بڑا سانا سوپر مارکٹ دیکھ رہا ہوں چھوٹے موٹے سٹور تو بہت ہے جہاں پر گروسریز ملتی ہے پھر میں کو چاہیے بڑا سٹور جہاں پر میں اچھے سے آپ کو کافی ساری چیزوں کے پرائز دیکھوں گا کہ چائنہ میں کچھ 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 ملتا ہے کھوڑا کمپیریزن بھی ہو جائے گا تو یہ ہی ہے اسی روڑ پر دو سو میٹر پر یہ روڑ تو بھائی شروع سے لے کر ساری بھری پڑی ہے کھانے کھانے سے ہی دیکھو اس طرح کہ یہ پاؤ جیسے مل رہا ہے کچھ کچھ جو بکرے ہیں یہاں پر اور یہاں چائنہ میں بھائی مطلب ہے چھکن اگر آپ ویج مانگو گے تو ان کا مطلب ہے چھکن لے لو کیونکہ پھر نون ویج کو ان کے پاس سمجھ لو بہت اوپر کا ہی مٹیریل ہے چھکن سے بھی بھائی بڑا تو کوئی بھی نہیں مل رہا کافی دیر بٹک لیے جو لوکیشن تھی وہ بھی یہاں لے آئی ہے تو یہاں ہی دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے تھوڑا سا یہ دیکھ لو بھائی لےز کا پیکٹ جو انڈیا میں میرے خیال بیس روپے کا آتتا ہے وہ ہے یہاں پر ایٹ پوائنٹ ایٹ یوان یعنی سو روپے کے آس پاس کا باقی یہ بلو والا ہے ریڈ والا ان کے پاس پنک والا ہے اور تو یہاں کی آئٹم ہے پرنگلز والا دیکھ لو بھائی پرنگلز تو نہیں لیز ہی ہے یہ بھی یہ بھی بھائی کچھ کام کی چیزیں نہیں لگ رہی مجھے اپنے مطلب کی نہیں ہے نہ میں پرائز کمپیر کر پاؤں گا کچھ ایک ایک بھائی پیپسی لے لیتے ہیں رستے کے لیے ٹرین میں اس طرح سے لگتا ہے بھائی کیا ان دیکھو 3.5 یوان یعنی کی کتنے کا ہو گیا 40 روپے کے آس پاس کا یہ اوریو کا ڈبا ہے بھائی یہ دیکھ لو آپ 81 کا 96 روپیز کا یہ کنڈل جو ہے بھائی 11 یوان کا ایک کنڈل جو ہے بھائی صاحب ایسا کیا اس میں 11 گئی ہے نا لے کے دیکھتا ہوں پھر بتاتا ہوں 11 یوان تو بہت مہنگ ہے فریرو روشر دیکھ لو بھائی 88 یوان 1000 روپے کا ڈبا مہنگی ہے یہ تو چوکلیٹے بہت کلیٹے تو 11 لٹر اور جو 1 لٹر والی ہے وہ 5 یوان کی آتے ہیں یعنی کی 60 روپیز تو پانی مہنگا ہے انڈیا سے یہاں پہ نا دودھ کی بات کرے تو بھائی چھوٹا سا آتی ہے 200 ایمل کا ان کے پاس نہیں ہے وہ بات میں نے لیا ہوا ہے وہ آتا ہے 3 یوان کا یعنی کی 36 روپیز کا 3 یا 4 یوان کہیں کہیں پہ دے یہ تو بڑا پیکٹ ہے نا یہ ہے 200 ایمل والا یہ بھائی یہ دیکھو 3 یوان کا یہ والا کہہ رہا تھا اس کے علاوہ بھائی یہ بیئر کے کین ہے شاید سے 7 یوان یعنی کی 84 روپیز ہینی کین کا ہے 12 یوان کا یہ والا 12 یوان مطلب ہو گئے آپ کے 1.500 روپے کے آس پاس انڈیا میں کتنے کا بتانا جا رہے ہیں باقی بوتل ہوئے ہیں کرونا اورونا لکھا ہوئے ہیں وہ والا کرونا نہیں ہے یہ بیئر برینڈ ہے بھائی ڈبے والے نوڈلز مل جاتے ہیں 6-7-8 یوان کے الگ الگ ریٹ ہے سب کے اڑے ہیڈن چولڈر ہے بھائی کتنے کا 19 یوان کا 240 روپے کا کتنے ایمل والا 200 ایمل والا ٹوٹ برش کول گیٹ کا ہے 4 یوان مطلب کی موٹا موٹا 50 روپے ٹائڈ کا پیکٹ ہے بھائی اپنا 7 یوان کا کتنے ہیں 500 گرام ہے یہ پیپسی بڑی والی ہے بھائی یہ پتلی سی ہے تھوڑی الگ سی کتنے ایمل ہے 500 ایمل والی 4 یوان کی یہی صحیح ہے بھائی ساڑھے تین کی یہ ہے یہ بھی 500 ایمل ہوتی ہے کہ نا 330 ایمل ہے یہ تو اسی زب سے تو بندہ بڑی نہ لے گا چھوٹی سے اچھا نا سنیکرز لے لگتے بھائی کتنے کی ہے یہ بھی پوچھتے ہیں دیس 3 1 2 3 وہ تل ہماری نہیں ہے بھائی یہ کس کی ہے باتا نہیں 200 ایے 20.8 ہوکے this how much this 5.5 ہوکے 20.8 21 دے دو اور باقی یہ دیکھ سکتے ہو بھائی بہت سارے برینڈ مل رہے ہیں انڈیا جیسا تو سیم مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یہیں کئی لگ رہے ہیں سارے کے سارے تو مل جاتے ہیں نورمل سٹورز پر دارو آرو سب کچھ بھائی تیڈیا دیکھو بھائی انہوں نے کیا جبردست بنا رکھی ہے لائٹوں سے پورا ایسا لگ رہا ہے جیسے سکرین ہوئی اس کے اندر ہے اور نیچے سے اوپر ایسے ڈسپلے چل رہی ہے تو ابھی بھائی ہماری ٹرین ہے تو اس لئے ہوتل جا رہے ہیں فڈاوڑ میں نے سوچا سٹیشن پہ ایک دیڑ گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے پتہ نہیں کون سا پلیٹ فورم ہوگا دھوننے میں دیر نہ ہو جائے اور یہاں ٹرین بھائی بہت پنکچول ہوتی ہے ٹائم پہ آتی ہے ٹائم پہ نکل جاتی ہے تو میں نے آپ کو لاشٹ ٹو لاشٹ ویڈیو میں دکھایا تھا بولٹ ٹرین کا بزنس کلاس کمپارٹمنٹ اب یہاں پر دیکھو جو سٹنگ والی ٹرینیں ہوتی ہیں ان میں ٹوٹل تین کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیکنڈ کلاس جو آپ ایکونومی بھی بول سکتے ہو پھر ہوتا ہے فرسٹ کلاس جو تھوڑا سا پریمیم ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے بھائی بزنس کلاس بزنس کلاس دکھا چکا ہوں آپ کو آج والی ٹکٹ ہماری سیکنڈ اس میں ہے سیکنڈ کلاس میں یعنی کی ایکونومی والی کیونکہ چالیس منٹ کی ٹرین تھی یعنی کیا پیسے خرچنے فالتو کہ بیٹھ کے چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ آپ کو اچھے سے ڈبا دکھاؤں گا اندر سے سیٹے بیٹے کیسی ہے کیا کیا فیسلیٹی ملتی ہے چائنہ کی بولٹ ٹرین سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں اب اس ٹرپ میں ویسے تو میں فیول کے پرائزز بہت بار بتا چکا ہوں بڑ چلو اس ویڈیو کے لئے اور دکھا دیتا ہوں کتنے کا یہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل ہے یہ دیکھ لو بھائی یہ جو 8.3 لکھا ہے نا یہ ڈیزل کا پرائز ہے گرین والے پائپ کے وہاں اور جو 7.72 ہے یہ پیٹرول کا پرائز ہے اپنا لال والے پائپ کے وہاں پہ تو اس طرح سے ریٹ ہے بارہ سے ملٹی پلائے کر لو تو آپ کو آ جائے گا اندازہ کہ یہ جو میرے پیچھے چائنا کا پیٹرول پمپ ہے اس میں آپ کو ڈیزل مل جائے گا موٹا موٹا 96 یا 97 روپیز لیٹر اور پیٹرول مل جائے گا اراؤنڈ 84 روپیز لیٹر اب یہ بھی ڈیپین کرتا ہے بھائی کس شہر میں آپ ہو کئی کئی جگہوں پہ ہمیں ڈیزل جو ہے وہ 7 یوان کا بھی ملے پر لیٹر تو وہ کافی سستہ تھا یعنی کی 84 روپیز لیٹر اور کچھ کچھ سیٹی میں 90 روپے بھی ہے کچھ سیٹی میں 110 روپے بھی تھا تو فرق ہے بھائی پہنچ گیا بھائی فائنلی اپنے ہوتل میں پیدا چلتے چلتے کافی دور نکل گئے تھے واپس آنا بھڑا ٹیکسی بک کرتے بیگ لے آتے ہیں چل دل دی اور کٹتے ہیں بھائی ساڑھے آنٹ ہولڈڈی ہو چکے ہیں میکس ٹو میکس نو بجے تک پہنچ جائیں گے کیونکہ جو ریلویس ٹیشن ہے وہ فٹیان کا ہی ہے مطلب جس ڈسٹک میں ابھی ہم ہیں تو زیادہ دیر نہیں لگے گی پندرہ بیس منٹ میں پہنچ جانا چاہیے میں ایکس ٹیس منٹ لگا لو پھر وہاں پہنچ کے ٹرین کے لئے بیٹ کریں گے ایک گھنٹہ پرچی جو تھی نکال دو انہوں نے لگیج کی پرچی دی تھی میں اتنے ٹیکسی بک کرتا ہوں بھائی فٹا پٹ سے یہاں چائنا میں بیچ دی وہ چائنا میں بیچ دی اچھا پرائز مل رہا تھا تو اب میں انڈیا جاؤں گا واپس وہاں سے لوں گا اچھا یہاں ہی سیل آؤٹ کر دی بڑی آر ایٹ مل گیا تھا کہاں سے ہو آپ میں انڈیا سے ہی ہوں نہیں نہیں کہاں سے بجوری گرڈن سے بجوری گرڈن مجاگ کر رہا ہوں چندو میں ہے گاڑی چندو میں ہم بولٹ ٹرین سے آئے تھے یہ بھائی کہاں پہ بزنس ہے وہ کہہ رہے ہیں چائنا میں میرے سے کہہ رہے ہیں سکور پی ہوگا ہے میں نے کہاں بیچ دی چائنا میں تو بھائی حران ہوگی کہ رہے ہیں میں نے کہاں اچھا ریڈ مل رہا تھا اس لئے بیچ دی پھر میں نے کہاں مجاگ کر رہے ہیں چندو میں کھڑی ہے تو ابھی سین کے ہے بھائی جو ہم نے ٹکٹ بک کر رہے ہیں یہاں سے گنزہ وہ چالیس منٹ میں پہنچا رہی ہے تو مجھے لگا وہ بلٹ ٹرین ہے بھائی کہہ رہے ہیں بلٹ ٹرین بیس منٹ میں پہنچا دیتی ہے پتہ نہیں بلٹ ٹرین بک ہوئی ہے یا پھر نورمل ٹرین بک ہوئی ہے اب جو بھی بک ہوئی ہے ہمیں تو چالیس منٹ میں ہی پہنچنا ہے بھائی پر وہ بھائی جو بتا رہے ہیں کہ بلٹ ٹرین کی بیس منٹ میں صرف منا گزہ ہوئے بھائی پھر تو ہم نے تو کچھ ایٹی کچھ کی کروائی تھی شاید یاد نہیں ہے مجھے چلو بھائی آپ کو میں ٹیکسی بک کرنا بتاتا ہوں ہمیں جہاں جانا ہے یہ دیکھو بھائی میپ میں لوگیشن لگا دی کتنا ہے صرف 4.7 کلومیٹر ہے 10 منٹ گھر ہستا ہے بتاؤ ٹیکسی کرتے ہیں بک یہاں سے یہ سیکنڈ والا آپشن ٹیکسی کا ہوتے جو ایرو سا بن رہا ہے نا بھائی اب اس کے بعد ہمیں سیدھا بک پہ کرنا ہے کلک جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا جو بھی اچھا بھی یہ کہہ رہا ہے پہلے پرانا کلیر کرو کر دیتے ہیں بھائی ہم کون سا لے کے بھاگ رہے ہیں یہ پانچ چار ارے بھائی ہو بھی گئی یار تین سیکنڈ کے اندر اندر بک ہو گئی یہ ہے بھائی گاڑی کا نمبر اور بھائی جو ہے وہ آ رہے ہے 2.6 کلومیٹر دور ہے پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ پہ یہ دیکھو بھائی صحیح ہے بھائی ٹیکسی بڑی جلدی بک ہو جاتی اور لوگ نہ یا کینسل بھی نہیں کرتے پتہ انڈیا والا سین نہیں ہے آپ ایک ہی اگر ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر آتے ہی نہیں ہے یا کینسل کر دیتے ہیں بڑی ہے چنگا ہے سب چلو جی چلو ٹیکسی آگئی ہے بہت سمان ہے اتنا کچھ کو ہم نے خریدہ تھا تو مجھے لگ رہا ہے رکھنا پڑے گا فون تب بھی اتنا سمان لے جا پا ہوں ٹیکسی والا ہوئی بات ان سے کروا رہے ہیں بھارہ میں لگا آگئی ہے بٹ آئی نہیں ہے بھائی وہ ادھر ادھر بٹک رہوں گے بھائی کیا کیا بولے جا رہے ہیں نا سمجھ ہی نہیں آرہا دیکھ رہے ہو انہوں نے سارے رومز کا اپنا آئی پیڈ میں لگا رکھا ہے ٹیبلیٹ میں ہوا آئی کے اور آپ دیکھ کے پھر چوز کر سکتا کون سا روم لینا جیسے یہ دی لکس ایکسیکیوٹیو روم ہے یہ بھائی اپنا ایکسیکیوٹیو سیوٹ ہے منگ گیلری پورے ہوتل کا ٹور اسی میں ہے آپ کو جانے کی جو رہ دینی روم تک ایڈوانس ہے بھائی میں تو پہلے بلوگ سے بول رہا ہوں چاہینا نے تو نیکس لیول ڈیولپمنٹ کر رکھی ہے پہلے جو تھے ان کو تو انگلیش آتی تھی یہاں ہے نا ریسپشن میں ان کو آتی ہے انگلیش یہ تو ٹرانسلیر کر کے دکھا رہے ہیں بھائی ڈرائیبر ایس اپوزیٹ ایویل پکیو اپ لیٹر آئی بھی لیا وہ ہیس کمیگ ہیس کمیگ اوکے اوکے وہ دوسری سائیڈ پہ تا بھائی روڑ کے اب ہماری سائیڈ آ رہا ہے اوکے تینکیو چلو جی چلو باہر نکالتے سمان تو بھائی ہے تو اسی روڑ پہ بس آنے والا ہے یہیں کہیں سے فٹا فٹا لو جی لو آ گئے بھائی صاحب فائنلی پندرہ منٹ کھڑا رکھوا ہے بھائی انہوں نے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بھائی ہمارے والے گاڑی کا نمبر بھائی تو نہیں گیا کہیں پہ سہی میں دیکھنا میں آپ میں بھائی صاحب میں یہی بول رہا تھا کہ لوگ کینسل نہیں کرتے یہ تو کہیں میری پوپٹ کروا دیں فائنلی بھائی آئی گئے بھائی صاحب آدھا گھنٹہ ویش کروا دیا فالتوگا اب تو سوا نو بج جائیں گے بھائی پہنچتے پہنچتے نہیں آو نہیں آئے گا کیا بھائی صاحب نے پہلے ہی پوری ڈککی بھر رکھی ہے ہمارا بھائی کھاں سے آئے گا دیکھو بھائی لگتا رہا آگیا چلو یہ چھوٹے موٹے ڈبے اور لگ دیتے ہیں سہلی بھی رکھتا ہوں یہ آگے ہی رکھ لے نا چھوڑو چھوڑو بھائی صاحب ٹیسلا سٹائل کی ہے ہینڈل ہے بھائی چائنہ نے تو سب کچھ ہی کوپی کر لیا بھائی دیکھ لوں ٹیسلا ہی تو نہیں ہے کہ میں ہمیں بول رہا ہوں نہ ٹیسلا نہیں ہے کوئی اور ہی گاڑی ہے بھائی پر الیکٹرک ہے زیادہ ٹیکسی ہے یہاں پر الیکٹرک ہی ہے کیونکہ اندر سے دیکھ لو بھائی او بھائی یہ تو چھوٹا ٹی وی لگا دیا بھائی دیکھو نا بیس انچ کی سکرین لگ رہی ہے یہ مست لگ رہی ہے گاڑی تو بڑی ایون کر کے او ٹی بھی بتا نا لاش کا کیا تھا کریزی بھائی دیکھنا کیا مرا کیتنا بڑا لگ رہا ہے 360 ڈگری ہے پورا مزے دار ہے گاڑی ہے تو یہاں کی صحیح میں چائنا کی گھاڑیاں انڈیا میں آنی چاہیے سستی سستی اور اتنی مست مستی ٹی اس وے ٹریک ہے ڈلو یہ آ گیا یہاں کا ٹرین سٹیشن لکھا نا فیوٹیاں ریلوے سٹیشن یہ جو امیریا میں رکھوئے تھے یہ فوٹیاں ہی تھا چل میں اس لئے اتنا زیادہ پاس تھا آپ بھی اگر الیکٹرونکس مارکٹ گھومنے آرے اوشنزن کی تو فوٹیاں والے ایریا میں رکھنا بھائی سب کچھ آس پاس ہی ہے مجھے دار اب میرے خیال سے پے نہیں کرنا پڑے گا ہو جائے گا پے کیونکہ پرانا بیلنس میں آلڈی کلیر کر چکا ہوں تو یہاں پہ بھی وہی اب اوبر کی طرح چلتا ہے کہ جس وقت آپ رائیڈ کر رہے ہو وہ رائیڈ آپ کی اس وقت پہ نہیں کرنے جب اگلی رائیڈ کرو گے تب پہ کرنا ہے دنے واد جی دنے واد یہ کیا فیک ہے بھائی ہے شرم آرہی ہے تمہیں رکھا ہے یہ بھائی ساپ دیکھنا یہاں پہ بیلڈنگ ہے کتنی چوچی اور پوری بھائی ہی ایسا لگ رہا ہے ٹی وی لگا رکھا رکھو بیلڈنگ پہ سکرین ہے پوری جیسے بھرج خلیفہ میں چلتی ہے مست ہے بھائی شنجدن سٹی بھائی آپ یقین کر پاؤ کہ بھائی آج سے چالیس سال پہلے یہ پورا کا پورا شہر exist ہی نہیں کرتا تھا یہاں پہ گاؤں تھا فیشنگ ملیج کہتے تھے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور کھاتے تھے بتاؤ اور کہاں اب ایسی وشحالکائی بیلڈنگیں بن گئے چالیس سالوں میں اتنی ڈبلپمنٹ بتاؤ جیسے ہی میں نے بتایا تھا بھائی یہاں کا ریلوے شیشن بھی نا بھائی ائرپورٹ سے کم بنی ہے مست فیسلیٹیز ووش روم وغیرہ ساپ سترے اور بڑے بڑے تو جلدی آو ٹکٹ لینی ہے اصل میں ہم نے بک تو کر رکھی ہے بھائی ہمارے گائیڈ کہہ رہے ٹکٹ کاؤنٹر پہ جانا پڑے گا وہ بکنگ دکھانی پڑے گی پھر وہ تمہیں ٹکٹ دیں گے میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے جب اونلائن بک کر دی تو یہ کیا بات ہوتی ہے پھر بھی اب جو ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں رول تو رول یہ دیکھو بھائی اس طرح کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہے اور یہ انگلیش میں چائنیز میں ہی ہے یہ خالی تو تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہو بھائی ہم نے تو چلو اونلائن کر دی تو وہ آگے والی ونڈو میں جانا ہے ہمیں بھائی لائن لگ رہی ہے ہاں تو تگڑی والی ارے کاؤنٹر بند ہے بھائی ایک صرف فور نمبر ہی کھلا ہے اس لئے اتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں جلد دی کرو بھائی ہماری ٹین چھوٹ جائے گی صحیح میں یہ تو سینی نہیں سمجھا ہے میرے کو کیوں آنا پڑ رہا ہے میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ جب والی ٹکٹ بک ہی ہے ہماری تو یہ جس ویب سائٹ سے ہم نے کری تھی نا ٹرپ ڈوٹ کوم ان کا بکنگ نمبر ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ بکنگ نمبریاں دے کے پھر ہی ہمیں ریال ٹکٹ دیں گے کیونکہ یہ دیکھو یہ ہے ای ٹکٹ بھائی ابھی فیزیکل ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی لیٹس سی تو بھائی یہ ٹکٹ اور دونوں پاسپورٹ دینے پڑیں گے اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ بھی اپنا پاسپورٹ دے رہے ہیں پتہ نہیں کیوں بھائی ایسا کیا ریز ہے نا بھائی یہ دیکھو اس طرح کی سکرین ہے بھائی اس میں جو ہے وہ ٹکٹ بھوک ہو رہی ہے سب کچھ چائنیز میں لکھا ہے آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گا بٹ کہاں سے کہاں جانا ہے کتنے لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ تو ہمارا رکھو تو یہ کچھ نہیں کرنا اور بھائی انہوں نے سپیشلی لکھ رکھا ہے یہاں پہ بھی انڈیا کی ریل ویشیشن کی طرح لیٹ جاتے گئے لوگ پلیٹ فوم پہ بٹ ایک چیز اچھی ہے ان کی جب تک آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے نا تب تک آپ اندر پلیٹ فوم پہ ریل ویشیشن کے انٹری نہیں کر سکتے تو انڈیا میں بھی کچھ ٹیشنوں میں کر دی ہے اب تو کی ٹکٹ لینی پڑے گی پلیٹ فوم والی تب ہی آپ ریسیف کرنے جا سکتے بھائی یہاں پہ تو شاید وہ بھی سین نہیں ہے بھائی یہاں پہ تو پروپ پر آپ کی خود کی ٹکٹ ہونی چاہیے بک کہیں جانے کے لیے تب ہی انٹری ہوئے گی تو اچھی چیز ہے بھیڑ نہیں لگتی فالتو میں ورنہ لوگ بھائی دو دو تین تین گھنٹے پہلے آ جاتے اور پلیٹ فوم پہ پھر سو جاتے ہیں بینچوں پہ تو یہاں پہ وہ سین نہیں ہوتا تو بھائی یہ جو لڑکی بیٹھی ہے تو کہہ رہی ہے کہ کوئی ٹکٹ نہیں ملے گی تو میں نے بک کر رکھی اپنا نیچے جاؤ اور سیدھا انٹر کر جو اس میں ٹرین میں بتا نہیں پتا نہیں پھر میں نے گائیڈ سے بات بات کروا تو گائیڈ کہہ رہے ہیں ہاں اسٹیشن میں ضرورت نہیں ہے سیدھا نیچے جاؤ وہاں پاسپورٹ دکھانا وہ انٹری کر لیں گے میرے کو وہ ہی لگا تھا بھائی ٹکٹ لینے کی ضرورت کیا ہے سب کچھ تو بھوگڈ ہے نا پھر بھی چلو ٹائم بیش کرنا تا کر لیا تھوڑا سا یہاں بھر تو یہ بھائی دیکھو پوری سکرین لگی ہوئی ہے ائرپورٹ کی طرح کی ٹرین نمبر اپنا دیکھ لو کہاں جانا جیسے ہمارا ٹرین نمبر جو ہے وہ ہے 6506 تو یہ والی ٹرین ہے اپنی دیکھو یہ والی تو اب یہ چار بھی لکھا ہے سات بھی لکھا ہے تو مجھے اب اس کو سکین کرنا پڑے گا کہ ایکچول میں گیٹ کونس ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے کیونکہ اوپر کا حصہ نا چائنیز میں لکھا ہوئی ہے ٹکٹ گیٹ ہے پہلے والا دوسرا ہے پلیٹ فورم یعنی ہمیں جانا ہے بھائی چار نمبر ٹکٹ گیٹ پہ اور پلیٹ فورم نمبر سات پہ لیٹس کو بھائی یوز دا میانوال ٹکٹ چیکنگ لین میانوال ہی کروانا پڑے گا چیک اوٹومیٹک میں نہیں سل رہا شاید پاسپورٹ آئی سے لیے جو یہاں کی لوگ کل آئیڈی ہوتی ہے ان کا چل جائے گا یہ ہے جی میانوال چیک والا جو تو وہ کہہ رہے صرف آگے کاؤنٹر پہ اپنا ٹرین نمبر بتا دو اس کے بعد وہ پلیٹ فورم مغیرہ جو بھی ہے بر ہم نے تو پلیٹ فورم پھر بھی دیکھی لیا تھا سات نمبر پہ آئی گی ٹرین آگے بھائی سیکیورٹی چیک ہے رکھتے ہیں فون جرہا ائرپورٹ میں بڑے جھمیل ہوتے ہیں یہاں سہی ہے بھائی سیدھا مشین میں ڈالو اور نکل جو کوئی بیگ بیگ نکھلواتے لیپ ٹوپ کے لیے چھوڑو بھائی سیدھا چیک ہی نہیں کرنا یہ دیکھو چار نمبر گیٹ پہ لیپٹ سائیڈ میں پڑے گا ملتا بھائی پورا ائرپورٹ والا سسٹم ہے چیک ان کاؤنٹر ہیں ٹکٹ کاؤنٹر الگ ہے پہلے بہار سیکیورٹی چیک ہو رہی ہے پھر پلیٹ فورم پہ جاؤ جیسے گیٹ پہ جاتے ہیں فلائٹس کے لیے چال تیزل جلدی چالیس منٹ بچے ہیں ابھی تو بیسے خیر یہ دیکھو ویٹنگ ایریہ بھی اس طرح سے ہی بنا ہوئے جیسے ائرپورٹ میں بنا ہو تا پورے ساف چھترے بھائی ٹرین سٹیشن بلکل ڈٹو ائرپورٹ جیسا اس طرح سے گیٹ ہے یہاں پہ بھی وہی آئی ڈی دکھانی پڑے گی اور اگر نہیں کام کیا تو پھر مینوال والے سے جانا پڑے گا بچہ کر جانا چاہیے پاسپورٹ تو ہمارا یہاں پہ سمپل اس طرح سے سکین کرنا ہے لا لی آ رہا ہے بھائی نہیں ہوئے گا لگ رہا کیا پھنگا ہے بھائی اچھا بھائی ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو جو یہ والی ٹرین ہے اس کی چیک ان ابھی شروع ہو رہی ہے تو صرف جو جو لوگ اس ٹرین میں جا رہے ہیں پھائی پھر ٹرین کے لیے یہ گیٹ کھلیں گے ہمارے لیے نہیں کھلنے وہ ہی ائرپورٹ والا ہی سکین ہے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ بورڈنگ پاس وغیرہ دیتے ہیں صحیح ہے اس سے اور رہا ہے کہ پلیٹ فورم پہ انیسیسری بھیڑی کٹھی نہیں ہوئے گی آنے والی ٹرین کے لیے بڑیا چیز ہے ایسی مطلب چیز ہے نا ایڈ اوٹ کرنی چاہیے انڈیا کو بھی ہماری تھی بھائی کونسی 605 ہے ہماری دس بچ کے بیس منٹ پہ تو ابھی تو پھر ٹائم ہے ویٹ کرنا پڑے گا چلو وہاں پہ ہی چلو یہاں کھڑے کھڑے کریں گے ابھی تو یہ ان کی ہوئے گی پھر اس سے اگلی والی ٹرین کی ہوئے گی 604 کی پھر ہمارا نمبر آئے گا 605 کا تو جیادہ ہی جلدی پہنچ گے اور جو پیچھے والی سیٹس ہے وہ شاید سے فری ہے بھائی سکرین پہ دیکھتے رہیں گے جیسی اپنا بورڈنگ کی کول آ جائے گی نکل لیں گے فائنلی بھائی چلو وہاں پہ آ گیا ہے 958 پہ موٹا موٹا سمجھ لو تیس منٹ پہلے جو ہے وہ چالو ہو رہی ہے بورڈنگ چلتے ہیں بھائی ٹرین میں بیٹھیں گے اور مجھے لگ رہا یہ بورڈنگ بھی جب ہی شروع کرتے ہوں گے جب ٹرین پلیٹفورم پہ لگ جاتی ہوگی اس سے پہلے پھر وہ یہ لوگ بھیڑ لگائیں گے نا یہ ہے جی اپنی ٹرین پلیٹفورم نمبر ساتھ پہ جانا ہے اور چیک ان کاؤنٹر ہمارا فور تھا میں نے بتا رہا یہاں پہ پاسپورٹ لگانا ہے بھائی کچھ اس طرح سے کھل جا سیم سیم نہیں ہو رہا ہاں ویٹ ا مینٹ اوکے ویٹ ا مینٹ بول رہی ہے کیریر نیکس ٹرین ویٹ ا مینٹ ویٹ کر لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا تو ہے چائنیز میں ہو سکتا ہے یہ لکھاؤ گی ویٹ کرو ابھی تک کھلا نہیں ہے اب سمجھا بھائی میں شاید جس میں دیکھو یہ گرین ہے نا اس کا مطلب یہ ٹرین آ چکے اس کی بورڈنگ سال رہی ہے اور ہمارے والی کی ایلو ہے نا بھی تو اس لیے ابھی ہم جا نہیں سکتے ہیں تو بس تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے بھائی مست سین کر رہا بھائی مست دیکھنا آج ایک کمنٹ آیا ہے کہ سوہن کو آلکس پہ بیج دو بیج دے بھائی تمہیں بیج دے بھائی تمہیں کیا فائدہ میرے تمہیں کیا لگتا ہے آلکس پہ کتنا روپے مل جائیں گے تمہارے پانچ روپے ملے تو بھی پانچ روپے بس نہیں کسی کو دس روپے میں چاہیے سوہن تو بتانا ای میل کر سکتا ہے ڈریکٹ لی مجھے ٹھیک ہے لے والا پیکٹ بھیجوہ دے نا دس روپے میں بیجیں گے کسی کو دیکھنا ہے نای بھائی سوہن ہمارا انمول رہتا ہے سمجھے انمول رہتا ہے ڈس نہیں پاندرہ روپے میں بیجیں گے کیوں بیجنا ہے بھائی ڈیس کو بیجنا ہے بس تم گاڑی چلانا سیکھ لو بھر تو ٹینشن نہیں ہے مجھے در والے منہ کرتے ہیں گاڑی چلانے سے تو یہ نہیں سوچا تم نے ہے تم تو سائیڈ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوں اب تو میں ایکسیڈنٹ کر سکتا ہوں اس میں ڈر نہیں ہے کیوں چاہے دوئی سو پہ چلا ہو جاتے چار سو پہ چلا ہو مجھے ڈر نہیں ہے گھر والے منہ کرتے ہیں ایسے صحیح بات ہے میرے گھر والے ہی منہ کرتے تھے بات اب میں اتنی جگہ ہویا ہوں تو ان کا ڈر نکل گیا سیکھ گیا سیکھ گئے ہو ایک دن ایسا آئے گا تمہیں میں سکورپین لے کے چاند پہ بھیجوں اکیلے کو بلوگ کون بنائے گا بلوگ تمہارے اوپر کیمرا ریکوڑ پہ رکھا دوں گا اس کی فوٹیج ڈریکٹ چلے گی کیسا آئیڈیا بتانا کمنٹ میں درہا میں صرف ایڈیٹ کروں گا بلوگ بلوگ نہیں بناوں گا نا نا آئیڈیٹ مت کرنا تو وہاں پہ بس جا کے آؤ چاند پہ چاند پہ چلو ٹائم پاس نہیں کرنے کا جلدی چلو یہ بھائی میرا الیکٹرونک ڈرم سیٹ بڑی چیز میرا روج بجانے کا من کرتا ہے میں نے کہا بھائی اس کو اپن کروں گا فالتو میں ٹائم بس یہ دیکھو بھائی اس والی ٹرین کا جو گرین سے ریڈ ہو چکا ہے یعنی بڑڈنگ پلوز ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے پتہ نہیں یہ چیز بات اپنا گرین ہو جائے گا کبھی بھی چلو جی چلو ہو ہی گئی گرین اور یہ اتنی بھیڑ لگ گئی تھی بتاؤ ہم سب سے آگے کھڑے تو ہم سائیڈ ہو گئے ان سب نے فائدہ اٹھا لیا بات کوئی نہیں بھائی ٹیکٹ بک ہے ہمیں تو جو سیٹ ملی ہوگی وہ ہی ملی ہوگی اور ہاں سیٹ سے آدھا ہے سیٹ ہے کونسی اپنی یہ ہی نہیں پتا کیونکہ نہ ٹکٹ میں سیٹ لکھا نہ انہوں نے بتایا نہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ کوئی کھڑا ہوا تو مجھے لگا ٹرین کے ماں جانا پڑے گا ٹی ٹی سے ہی بات کریں گے ٹی ٹی کو اپنا پاسپورٹ دکھا کے پھر دیکھیں گے کونسی سیٹ نمبر ہے اپنی چلو میڈم چلو نکل جائے گی چاٹی ٹرین بیس منٹ بچے ہیں آجو 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 پراوان آجو جلدی آجو دس بچ کے سترہ منٹ پہ گیٹ کھولے ہیں انہوں نے اور جبکی ٹرین ہے دس بچ کے چھبیس منٹ پہ یعنی کہ ایکزیکٹ نو یا دس منٹ پہلے بھائی نیکس لیول یہ ہے بھائی بولٹ ٹرین جس کی آگے بولٹ جیسی لگتی ہے یہ آج ہماری کونسی ہوئے گی یہ نہیں پتا مجھے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے تو بک کری تھی بھائی بولٹ ٹرین ہائی سپیڈ والی پر وہ جو سبسکرائبر ملے ہمارے ہیں وہ کچھ اور بول رہے تھے تو اب دیکھتے ہیں کون سا ہی ہوتا ہے نیچے جانا بھائی انڈرگراؤنڈ دیکھنا اب یہ تو میٹرو سیشن لگ رہا ہے پلیٹ فرم نمبر سات پہ ہے نا اپنا ہیدھر آئی جی دیکھو نا پورا بھائی میٹرو سیشن لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہیں سے کہ ارے آنٹی جی چک ہو جاؤ آنٹی جی کتنا بولتی آنٹی جی ہماری ہیں اب یہاں پہ دیکھو الگ الگ مارکنگ تو ہے بھائی کہ کون سا ڈبا کہاں رکھے گا یہ ٹرین کا تو لکھا ہوا ہے سارا کچھ اور کس ڈبے میں چڑھنا ہے بھائی ہماری ایکونومی کلاس ہے تو کیسے پتہ چلے گا دیکھو یہاں لکھا تو ہے تین چھے گیارہ بٹ سمجھ کچھ نہیں آرہا مجھے کہاں چڑھنا ہے کیا کرنا ہے یہ بار گھوس جائیں گے ٹرین کے اندر پھر دیکھتے ہیں بھائی اس کے اندر دیکھو گئے نا تو پلیٹ فوم ہے مجھے لگا یہ گیٹ کھلیں گے اور سیدھا ٹرین کے اندر ایسا نہیں ہے بھائی یہ گیٹ کھلیں گے پھر پلیٹ فوم پہ جائیں گے پھر وہاں پٹری ہے وہ دیکھو پروٹیکشن تو کر رکھی ہے تاکہ لوگ کود بود نہ جائے ایسے جو لوگ بھائی اسے ٹرین کے آگے کود جاتے ہیں ایسا کچھ اگر کر دیا جائے تو پھر تو دکت ہی نہیں نہ پٹریہ پار کریں گے لوگ جانا ہے تو بھائی ہے پروپر پول سے جاؤ ایسے نہیں دیکھو کیا کیا سیکھنا چاہیے چائنا کو انڈیا سے اور انڈیا کو چائنا سے وہ سب میں آپ کو اس والی سیریز میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں چائنا میں اچھی ہیں کچھ چیزیں انڈیا میں اچھی ہیں تو جو جو اچھی چیزیں ان کو ایڈوپٹ کرو بڑی چیزوں کو لات مارو اور ہم جہاں جا رہے ہیں بھائی اس چٹی کا نام ہے یہ لکھا تو ہے بڑ بولتے ہیں اسے گنزاو جیسے جہاں اپنی سکورپیون ہے اس کو لکھتے تو ہے چینگ دو بڑ بولتے ہیں چندو تو تھوڑا میٹرا لگ ہے آگی جی آگی بھلٹ ٹرین ہی ہے یہ دیکھا میں نے سائی بک کری ہے بھائی یہاں 6506 نمبر بھی سیم ہے اور بولٹ ہی ہے بولتا ہوں نا بھائی میرے آگے کوئی بول سکتا ہے کیا ہاں کھل گئی بھائی کھل گئی آجو آجو یہاں پہ ٹی ٹی بھائی صاحب تو ہے ہی نیسے پوچھنا پڑے گا کچھ بولا ہی نہیں آجو بھائی دیکھو آئے گا ہی نہیں ہے تو یہ آجے گا نہیں آرہا بھائی آجو آجو پیچھے دیکھیں گے پیچھے دیکھتے ہیں نا وہ تو تو بھائی یہ ہے اس کی اکانومی کلاس تاری تین سیٹیں ادھر دو ادھر بھائی سیٹ نمبر یہاں لکھے تو ہے یہ دیکھو سکس ڈی سکس ڈی سکس ڈی سکس ڈی سکس ڈی ہے یہ کیسے پتا چلے گا صحیح بات ہے اسی والے کمپارٹمنٹ میں ہے کی نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کسی بھی سیٹ میں بیٹھ جاؤ ایسا کچھ فکس نہیں ہوتا شاید سے جہاں تک مجھے لگتا ہے بھائی باقی پتہ نہیں واشروم تو یہاں بھی بنا ہوا ہے ابھی دکھاؤں ہوں گا تھوڑی دیر میں ٹوڑ دوں گا پہلے بیٹھ جاتے ہیں اوپر بھائی جگہ ہے یہ لی یہاں بھی سوان آسکتا ہے یہ والی سیٹ لے لیتے ہیں بھائی نورمل سی سیٹ ہے بھائی چلو جی چلو بیٹھ گئے بھائی ٹرین میں کچھ اس طرح کا ہے چائنا کی ٹرین کا اکانومی گلاس سیٹس تو ستھیک ہی لگ رہی ہے ایک ٹرے بھی ہے بھائی آگے اپنا جیسے فلائٹ میں ہوتی ہے نا اسی پھر اپنا کھانا وانا رکھ کے یا لیپٹوپ رکھ کے آپ کام کر سکتے ہو بڑی ایسے نیچے ایک یہ میکزین اولڈر ہے جس کے اندر بھائی یہ اُلٹی کرنے کا دے رکھا تمہارے لیے اگر اُلٹی آئے تو اس دن تو آ رہی تھی بولٹ ٹرین میں چلو اس میں اگر جس کو آئے چلو بھی پڑی بھائی لٹرلی دو منٹ بھی نہیں رکھی ہے تو دیکھنا میٹرو ہی ترہی ہے سین بھائی بہت صحیح ہے یار یہ تو لیگ روم بھی بھائی تگڑا ہے دیکھنا پورے پیار مس فلا رکھ ہے نی تو ٹچی نہیں ہو رہی دور دور تک تو کمفٹیبل ہے یار ویسے لونگ جرنی میں بھی پس یہ ہے کہ آپ لیٹ نہیں سکتے ساتھ آٹھ گھنٹے گی ہے تو بیٹھے بیٹھے جاؤ یا پھر چلتے پھرتے چیک کرے گا تو دیکھیں گے یا کسی اور کی ہوئے گی یہ سیٹ تو شاید وہ اٹھا دے ہمیں کیونکہ دیکھو یہ ہے سیٹ نمبر 13 A B اور 3 سیٹ ہے باقی کوٹھینگر بھی لگا ہوا ہے ہاں پہ اس طرح کپڑے ٹانگ سکتے ہیں یہ دیکھو ٹی ٹی بھائی سکتے ہیں چارجنگ سوکٹ نہیں ہے بھائی ہر سیٹ میں ہے یہ دیکھو پلگ لگانے کا بھی ہے پلگ لگانے کا بھی ہے اپنا ایکسٹینشن لگاتے ہیں یا نورمل ہی لگا لو چارجنگ چارجنگ ہو جائی یہ دیکھو بھائی سائیڈ میں بھی نہ رکھنے کی جگہ اور سب سے اچھی بات بھائی فلائٹس کی جیسے یہ دیکھو یہ اوپر ہو گیا یہ اوپر ہو گیا تینوں میں بھائی اچھا یہ ریکلائن نہیں ہوئی یہ دیکھو سٹریٹ پوزیشن ہے یہ ریکلائن ہے اس کو بھی ریکلائن کر دیا اب یہ دونوں سیدھے کر کے آپ مست یہاں پہ پیر فیلا کے سو بھی سکتے ہو اور اس طرح سے دیکھو فروٹ بھی دیتے ہیں بھائی کتنے کا بوچھیں یہ سارے مکس سائز میں سکسٹی یوان بھائی ساکھ چھے سور پہ بھائی ٹماٹر آئے گا بیریز دے دینا بھائی ٹھٹی بیریز ہی ہے نا ٹماٹر نہ نکلے گا ہی یا گریپس لے لوں یہ بھی ساٹھ کا بڑے مہنگ ہے کون سے لوگ ہے بتاؤ ٹماٹر ہی لے لیتے ہیں تیس والا بھائی یہ لے لیتے بھائی ٹھٹی ٹماٹر نہ نکلے یہ بہت مہنگا نہیں دیا بھائی ٹھری سکسٹی روپیس کا جراز اور وہ انگور تو سکسٹی گیتے ہیں یعنی 620 روپے کے بھائی بہت مہنگ ہے ٹرین کے اندر تو ڈبل چیزیں مل رہی ہیں اپنے انڈین ٹرین میں تو نہیں ہوتا بھائی وہاں تو سائی ریٹ ملتا چیز ہوگا ہوگا بھی تو تھوڑا بہت مہنگا تھوڑا سا مہنگا ہوگا بھائی ایتنا فرق تھوڑی ہے دیکھنے میں تو ٹماٹر ہی لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہی ہے کیا یار ٹین سو ساٹھ روپے ٹماٹر لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے بھائی لوگ تو سیٹ ڈھونٹے ڈھونٹے ادھر ادھر مٹھک رہے ہیں تو مطلب ان کے پاس سیٹ نمبر ہے ہمارے پاس ہی نہیں ہے ہم پھر فرش کلاس یا بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ سکتے اگر کوئی چیکی نہیں کر رہا تو ٹیٹی تو ہے یار چیک کر بھی سکتا ہے چالیس منٹ کی ٹرین ہے اس لئے شاید اتنی وہ نہیں ہے پتہ نہیں گیارہ دس پہ پہنچا دے گی ہماری ٹرین کی سپیڈ دیکھ لو بھائی 305 کلومیٹر پڑا اور 306 ہو گئی بھائی بولٹ ٹرین ہوئے بھائی بھائی ساپ ستر ہے انڈیان والی سیٹ تو نیچے نہیں دیکھوں گا کئی لوگ کھانا کھارے ہوتے ہیں باقی اس طرح سے بوش ویشن لگا ہوا اندر ہی یہاں سے ٹیشو نکل جاتا ہے سابون نہیں ہے لیکن بوش روم ایکچول میں ہر ڈبے میں دو بنے ہیں ایک اس سائیڈ ایک اس سائیڈ اور ہر سائیڈ میں دو دو بنے ہیں ایک انڈیان والا ایک ویشٹن والا جیٹس پرے تو دونوں ہی جگہ نہیں ملے گا آپ کو ویسے ساپ سترے تھے بوش روم اور بہار بھی ایک بوش ویشن لگا ہوا تھا جس میں آپ ہاتھ بات دھو سکتے ہو سابون کے ساتھ اور اس طرح سے ہر ڈبے میں بھائی وہ سکرین بھی لگی ہوئی ہے کہ کتنے سپیڈ سے چل رہی ہے گاڑی اپنی بھائی صاحب تین سو پلس ہے سپیڈ کیا بات ہے مجھے دار بھوگ لگ رہی ہے بڑی تیز پہنچنے والے ہیں بیس پچیس منٹ میکس ٹو میکس بھائی صاحب کریکٹ گیارہ وجہ جو ہے پہنچنے والے ہیں این آنسمنٹ ہو گئی ہے نیکس ٹیشن آگیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا چلو یہ اچھا ہے کہ بھائی انگلیش میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ گنز آو آنے والا ہے چلو آجو جلدی آجو گیٹ پہ چھوڑ جائے گی چلو جائے گی چلو جائے گی اگلے سٹیشن میں رکھے پھر سیدھا بھائی صاحب جلدی جلدی کرو ٹرین رکھنے والی ہے بھائی چھوڑ جائیں ہمیں چلو جی چلو چلو چلے چلے کئی میں بھائی پتا بھی نہیں چلا کہ کب کھوچ نے بھی گئی اگدم سے ٹیڑی ہوئی پڑیا ٹرین پہر اندر کر لو سارے لوگ بھائی لوگنا اپنا لگے جو کہ یہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی ٹرینوں میں چور ہی ہوتی نہیں ہے اصل میں میں نے بتایا نا کہ بینہ ٹکٹ کے کوئی گوسی نہیں سکتا پلیٹ فورم پہ جب کوئی پلیٹ فورم پہ ہی نہیں آئے گا تو پھر یہاں کیسے ٹرین میں گز جائے گا اور اوپر سے کیمریاں میرے بھی ہڑ جگہ ہوئے وہ الگ بات ہے کسی کی ٹکٹو جیسے سوہن آیا تو سوہن ہی چھوڑا لے بھائی الگ بات ہے نا بہت ٹھیک ہے سیف ہے بھائی پورا نا یہاں سسٹم اس طرح سے دیکھو ڈسٹ بین وغیرہ بھی بنا رکھے لوگنا گندگی نہیں پیلاتے نیچے اس لئے دیکھ لو بھائی انگلیش میں اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے یہ تو اچھی چیزیں چلو پسینج مطلق ہم جیسے ٹوریسٹ کے لئے انڈیا میں بھی ہندی انگلیش میں ہوتی ہے اور کہیں پہ جیسے ریلیجن کروں ریجنل ٹرینے ہیں تو وہاں پہ ان کی لینگویج میں بھی ہوتی ہوگی کھول گیا جی کھول گیا گیٹ سادہ اسی آگے ہے چائنہ کے ایک اور خوبصورہ شہر ارے 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 او بھائی گنزاؤ میں ویلکم ڈو گنزاؤ یہاں بھی تگڑی بھیڑ لگ رہی ہے دیکھنا پوری ٹرین کھالی ہو گئی اور یہ ٹرین ہوں گا ہونگ کونگ سے آئیے دیکھو ہونگ کونگ ویسٹ کو ولون کر کے جگہ ہے اور گنزاؤ چلو جی چلو جی چلو ہونگ کھول گیا مطلب مشین میں لگایا ہم آ چکے ہیں باہر کی طرف چلو جی ٹیکسی بھگڑتے ہیں ہوتل میں نے بک کری لیا اب تو مجھے سب آ گیا بھائی چائنہ میں پیمنٹ ایمنٹ کرنا ہوتل بک، ٹرین بک، فلائیڈ بک شروع کے تھوڑے دن دکتی پڑا آپ خود کرنے لگ جاؤ گے نیک بار تو پھر پرشانی ختم ہو جاتی ہے دیکھ لو یہاں کا بھی سٹیشن بھائی پورا ائرپورٹ والی فیل دے رہا ہے لیٹرالی مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے ٹرین سٹیشن یہ جو یہاں لوگ کھڑے ہیں نا بھائی ٹیکسی کے لئے ان کی ٹیکسی مت لے نا مہنگی بتاتے ہیں آپ پس مارکنگ کو فولو کرو اور ٹیکسی سٹینڈ پہنچ جاؤ گے نو 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 ڈائریکٹ آپ ٹیکسی سٹینڈ پہنچو وہاں پہ گیا ہے میٹر والی ٹیکسی مل جائے گی تو وہ سستی رہتی ہے بھائی یہ تو مہنگا بتائیں گے بہت جاگا یہ جمین پہ انہوں نے پروپر مارکنگ دے رکھی یلو گلر کی کی ٹیکسی کے لئے بھائی چلتے جاؤ چلتے جاؤ اور آپ سیدھا ٹیکسی سٹینڈ پہ پہنچ جاؤ گے یہ جو لوگ ہے نا ٹیکسی کے لئے پوچھتا رہے ہیں بہت فورس نہیں کر رہے مطلب جواردستی پیچھے نہیں پڑ رہے گی لے لو لے لو لے لو ایک بار پوچھتے اور چلے جاتے میں منع کرتا ہوں تو یہ آگیا جی ٹیکسی سٹیشن لیٹس گو بٹھا ایک فائدہ ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ لگیج آپ اکیلے ہو تو آپ مہین سے بندہ ہائر کر لو وہ آپ کا لگیج بھی اٹھا کے پھر ٹیکسی تک لے جائے گا اگر زیادہ لگیج نہیں ہے ہماری طرح تو خود ہی جاؤ دیکھو بھائی سامنے ٹیکسی ہے پھر بھی ہاں سے پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ نا یہ تو میٹر والی ہے ان کو میٹر سے جانا پڑے گا لیکن یہ مو بولے پیسے مانگیں گے اور آپ کو پھر دینے پڑیں گے اگر بیٹھ گئے تو پس اب ایک ایک کر کے گاڑیا رکھ رہی ہے لوگ اپنا چڑتے جائیں گے اگلی ٹیکسی آتی جائے گی سسٹم بھائیہ نورمل سسٹم بھائی وو بھائی وو ہاو مچ ہاو مچ وان فیفٹی وان فیفٹی نو وان فیفٹی ٹونٹی اور کیا جب پیچھے پڑ گئے بھائی تو ہم تو بیس ہی دیں گے پھر ہیں ڈیڑھ سو یوان مانگ رہا ہے مطلب کی اٹھرہ سو روپے پاگل ہوں میں اٹھرہ سو روپے دوں گا یہاں تک جانے کے لیے بیس کوفو والی باتیں کر لو نیہاو میٹر ہی ہے بھائی ان کا تو چلو شکر ہے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے کتنے سے بارہ آر ایم بی نن فنگ دا شا گوگل میپس نن فنگ دا شا ایک منٹ بھائی دے رہا ہوں اندر مانگ رہے ہیں دو سو آر ایم بی ایک بھائی ساب تو دھائی سو آر ایم بی تین ہزار اوپے مانگ رہے ہیں جب میں نے کہاں اور کچھ ہیں میں ہی تو چاند سے آئے ہوں کی مجھے پتہ ہی نہیں بول کے لوگیشن لگا رہے ہیں دیس دیس ہوتل اوکے چلو جی یس 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 گنز او یس چلو بھائی چلو لیٹس ہی کتنا بھی لاتے ہیں اپنا وہاں تک پہنچنے کے لئے بھائی ہوتل ہے ہوتل ہے کھاں پہ لیکن گلیوں میں ہے کیا پیچھے کہیں جا کے ہم نے نا بھائی وہی والا ہوتل ایک زیکٹ بک کیا جو بلکل گیمنگ مارکٹ کے جشت سامنے ہی ہیں تمہاراں کا پیدل وادل چلنا ہی نا پڑے تاکی پر ہاں سچ بھائی کل کوئی ولوگ نہیں آئے گا آہ دس ون آئے گا یہ یہ کیا آہ آہ یہ ہے ننگ فنگ داشا ننگ فنگ داشا اوکے 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 دو بھائی پیسے دو ٹوٹل بنا ہے جی اٹی اے ٹی وان دیکھ لو بھائی بھائی یس یس نو نو علی پے اونلی کیش پیسہ کیش دے دو بھائی کیش دو وہ درگے بھائی سب ہونے لگ رہا ہے پیسے نہیں ہیں اٹی ایٹ کا مطلب ہے بھائی لگ بھائی گیارہ سو روپے کے آس پاس دیکھ لوگو بھائی سب دو سو یوان مانگ رہے ہیں میڈین چھو میڈین چھو میڈین چھو چینج نہیں ہے کیا اچھا چینج نہیں ہے دے دنا چینج دو ہے نا چینج اپنے پاس چینج دے دیتے بھائی آہ میں کہہ رہا تھا کل میں کچھ بھی شوٹ نہیں کرنے والا اس چینج کے لئے ولوگنگ کے لئے کل میں مطلب گنزاؤ سپیشلی میں آیا ہوں صرف اور صرف گیمنگ مارکٹ کی ویڈیو بنانے اپنے ٹیک چینج جس کا نام ہے انبول جاسوال تو لنک میں ڈال دوں اور نیچے ورنہ آپ یوٹیوب پہ انبول جاسوال سرچ کرنا اراؤنڈ ون ملین سبسکرائیبر ہے وہاں پہ گنزاؤ والی ویڈیو آئے گی بھائی میری تو ایک دن اس کا کل والا میں گھٹلی مار دوں خیر بلوگ تو آپ کو کل دیکھے گئی قرآن والا سمجھ رہو نا تھوڑا بٹ ویسے یہاں کنیاں اوکے اوکے لگیج لگیج چلو پراو چلو بڑی ہے یہاں پہ ان سٹیز میں تمپریچر گنزاؤ میں بھی سہی ہے 21 دگری رہتا ہے اور شینجن میں بھی بڑی آتا ہمنا ٹھنڈ نہیں ہے بہت دن ٹھنڈ دیکھ لی بھائی دیماغ خراب ہو گیا تھا ٹھنڈ دیکھ دیکھ کے سہی میں نکلوا دو بھائی سا تھوڑا یہ ہے بھائی اپنا ہوتل لن نن فنگ داشا ہوتل تو سمورائی کورنر والے جو بھائیا ہے نا بھائی انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا یہ ہوتل وہ بھی یہی رکھتے ہیں وہ کہہ رہتے اور دوسری مین چیز مارکٹ بھی انہوں نے ہی بتائی تھی مجھے کہ یہاں پہ ہے چلو جی چلو چلتے ہیں آجو بھائی پراوا آجو جلدی لیٹس گو اوکے بھائی 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 یہ ہے جی نن فنگ داشا کھل جا سم سم بوم بام بیم بام کھول تو بھائی صاحب ارے لوگ کر رکھا ہے انہوں نے تو بھائی ایسا گیا یہاں ان کے جو بھائی یہاں پہ ریٹ لکھی ہوتے ہیں یہ تو کافی زیادہ ہوتے ہیں ابھی چیک کر رہا بھائی چار سو ایسی نہیں چار سو اٹھائیس ہے ٹوٹل فور ٹو ایٹ اور آج ہم نے کیش نکلوا لیا تھا فائنلی ایٹیم مل گیا تھا تو اب اپنے پاس بہت موٹا پیسہ ہے کیش مانگ رہے ہیں بھائی اون لائن پیمنٹ ہوئی نہیں تھی تو اچھا ہوا نا بھائی کیش نکال لے کیونکہ یہاں پہ لیپے چلتا نہیں چلتا تو بہن بن جاتی پھر بھائی انہوں نے تو چلو نیو ڈیلی کی لگا رکھی ہے گھڑی کیا ہے پہلے ہوتل میں دیکھئے یہاں پہ پورے چائنہ میں بننا لگاتے نہیں وہ یہ بھائی گنزاؤ میں بہت انڈینز آتے ہیں تو اسی ریزن کی بچ سے شاید سے نیچے سے تو بھائی اوکی اوکی سا ہوتل لگ رہا ہے اوپر دیکھتے ہیں نائنٹھ فلور میں جانا ہے ہمیں کارڈ لگانا پڑے گا یہاں نائن ٹھٹی چھری ڈھونڈو جلدی فٹا فٹ سے دیکھو کیا مست ریل بنا دی میں نے میرا بیگ بھی وہی کھیچے جا رہا ہے بوسی کو لٹکا دیا دیکھ رہا ٹیلنٹ گیتے ہیں ہر کسی میں نہیں ہوتا مست فری فری ہوئے 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 چلو بھائی چلو میں بھی پکڑ لیتا ہوں ایسے کہ بیچارے کو پریشان کرنا ہے تو کیا ہوا سوہن ہے تو وہ نام اس کا بھائی صاحب سیلن ہی سیلن ہے بہت گندی بدبو آرہی ہے یہ روم تو شاید آئے آئے کیا آرہ بدبو سی آرہی ہے بڑی عجیب سی دیکھو نا پوری سیلن سیلن بات روم دو چلو ساپ ستریا تھوڑا بڑا نورمل سا روم ہے بھائی تین ہزار روپے کے ساپ سے تو ابھی تک کا وشت روم ہے ہمارا دو بیٹ ہے بس کچھ نہیں ہے کھڑکی تک نہیں ہے بھائی روم میں کھولنے کے لیے ہم مر جائیں گے گھٹن سے بھائی بہت زیادہ بیکار ہے یہ دیکھنا کیا حالت ہو رکھے پورے روم کی اوپر چھت دیکھ لو بھائی لگنی رہے چائنہ میں آئے ہوئے ہم کسی روم میں کیونکہ ابھی تک سارے روم اچھے تھے اپنے چائنہ میں یہی بیکار ہے خیر کوئی نہیں بھائی کورس کا لنک نیچے ڈسکرپشن پر کمین میں مل جائے گا اس والی ویلوک کے لئے نہیں رکھتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹلتے ہیں گوڈبائی and as always تیشے راستوں پر نہیں پڑھنا فیکہ بھائی گوڈبائی